جذبات مصبت ہو یا منفی جب یہ بے قابو ہو جائیں تو پھر تباہی اور بربادی ہی لاتے اور بعض اوقاتوں خاندانوں کے خاندان اس کی نظر ہو جاتے اس لئے جوش میں ہوش قائم رکھنے کو کہا جاتا ہے کیونکہ وقت گزرنے کے بعد سوائی پشتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا زیر نظر کہانی بھی اسی حقیقت کی وضاحت کرتی ہے السلام علیکم میرا نامہ سادھی اور آپ دیکھ رہے ہیں سادھی کی لیبریری امید کرتی ہو ملک صفدر حیات صاحب کی سیریز آپ کو پسند آرہی ہوگی پسند آرہی ہے تو کارنلی ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز بات بھولا کریں اور اپنا اظہارے رائے ضرور دیا کریں کمنٹ باکس میں اور اپنا پر سوشل میڈیا پر میرے ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں آئی آگاز کرتے ہیں آج کے کیس کا جس کا نام ہے جکہ دری ان دنوں میں زلہ جنگ کے ایک مضافاتی قصبے کے تھانے میں دائن آتا جنوری کا مہینہ اپنے وسط سے گزر رہا تھا سردی اور روچ پر تھی ایک تھنڈی تھر صبحوں میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک افسوسنا کی اطلاع میری منتظر تھی ویسے تو محکمہ پولیس اور خاص طور پر تھانا ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی اچھی اور خوشکن خبر کم کم ہی سننے کو ملتی ہے ہر طرف سے چوری ڈکیتی قتل و غارت گری لوٹ مار دنگا فساد اور اسی نویت کی سنگین اطلاعات کی بھرمار رہتی ہے اس لئے جب کاؤسٹیبل نے میرے پاس آ کر بتایا کہ ساتھ والے گاؤں میں قتل کی ایک واردات ہو گئی یا یہ سن کر مجھے کوئی حیرت کا جھڑکا نہیں لگا میں نے سوالیہ نظر سے اطلاع فرام کرنے والے کاؤسٹیبل کی طرف دیکھا اس ساتھ والے گاؤں کا کوئی نام ہوگا میں نے پوچھا کاؤسٹیبل نے جواب دیا موزہ وزیر آباد چھوٹے بڑے پانچ گاؤں میرے تھانے کی حدود میں آتے تھے جن میں جن میں ایک وزیر آباد بھی تھا وزیر آباد کے ذکر پر آپ کہیں زلہ کچھاوالا کی تحصیل وزیر آباد نہیں سمجھ لیجئے گا مذکورہ وزیر آباد زلہ جنگ میں واقع ایک چھوٹا سا دودھ راز گاؤں تھا جس کی آبادی لگ بک پانچ سو ہی ہوگی وہاں سو سوا سو سے زیادہ گھر نہیں تھے وزیر آباد نامی یہ گاؤں میں نے کانسٹیبل کے چہرے پر نگاہ جماتے میں استفسار کیا قتل ہونے والی ایک نوجوان لڑکی ہے جناب کانسٹیبل نے جواب دیا جو وہ وزیر آباد ہی کی رہنے والی تھی اس کی لاش گاؤں سے باہر جھاڑیوں میں پڑی ملی ہے فیکہ نے بدنصیب لڑکی کا نام سابری بتایا ہے یہ فیکہ کون ہے میں نے چونکر کانسٹیبل کی طرف دیکھا فیکہ ایک کوچوان ہے جناب وزیر آباد ہی کا رہنے والا ہے وہ اس نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا فیکہ بار برامدے میں بیٹھا ہے وہ اس کے ساتھ ہی وزیر آباد کا ایک اور وہ اس نے ایک شوکت بھی آیا ہے یہ دونوں تانگیں میں سوار ہو کر یہاں پہنچے ہیں ان دونوں کو میرے پاس پیچو میں نے تحکومان اندازمہ کا چھی ملک صاحب یہ کہتے ہوئے کانسٹیبل کمرے سے نکل گیا جب میں اپنے کمرے کی طرف آ رہا تھا تو میں نے برامدے میں دو تین افراد کو بیٹھے دیکھا تھا ان میں سے ایک نے مجھے سلام بھی کیا تھا میں سر کی حفیف جمبہ سے اس کے سلام کا جواب دیتے ہو اپنے کمرے میں آگیا تھا ایک منٹ کے اندر فیکہ اور شوکت نامی وہ دونوں افراد میرے سامنے حاضر تھے فیکہ کوچوان ایک دبلہ پتلا اور دراز کامت شخص تھا جبکہ اس کا ساتھی شوکت ساملے رنگ کا ہٹا کٹا اور پستا کامت بندہ تھا میرے سوارات کے جواب میں انہوں نے مجھے جو تفصیل بتائی اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے مقتولہ لڑکی کا نام سابرہ بی بی اور افصابری تھا وہ وزیر آباد کی رہنے والی تھی اس کی معاصیہ کا گاؤں کے اندر ایک بڑا تنور اور بھٹی تھی جہاں وہ گاؤں کے لوگوں کے لئے روٹی پکایا کرتی تھی اور بھٹی میں چنے مکہی اور چاول وغیرہ بھی بھون کر دیتی تھی سابری اس کام میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹایا کرتی تھی وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد اس کا باپ جلال دین اکثر بی مار رہتا تھا وہ کسی کام کاش کے قابل نہیں تھا اور سرہ دن چار پائی پر ہکہ گڑ گڑاتا رہتا تھا اور اسی سابرہ اور افصابری کو گزشتہ رات کسی نے بڑی بدردی سے موت کے گاٹ اتار دیا تھا اس کی لاش گاؤں کے آہری کنارے پر واقعہ جھاڑیوں میں پڑی ملی تھی سابری کی لاش کی دریافت کا سیرہ شوقت کے سار جاتا تھا آج علیل صبح اسی نے سب سے پہلے لاش کو دیکھا تھا اس کے بعد ہی موزہ وزیر آباد کے باسیوں کو اس آنہی کی خبر ہوئی تھی میں نے پستا قد شوقت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا تم اتنی صبح ان جھاڑیوں کی طرف کیا لینے گئے تھے آجناب میں تو معمول کے مطابق رفاہ حاجت کے لیے کھیتوں کی جانب کیا تھا وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا واپسی میں ایک خاص بات نے میرے جھاڑی کے طرف متوجہ ہونے پر گرم زنانہ شال پر میری نظر پڑی شوقت نے گہری سنجیدگی سے بتایا اس سبز رنگ کی شال کا ایک سرہ جھاڑیوں کے اندر کہیں ہلچا ہوا تھا اور دوسرا سرہ باہر سے دکھائی دی رہا تھا بس یہی بات مجھے جھاڑیوں کے اندر لے گئی میں تجاسوس کے ہاتھوں مجبور ہو کر چند قدم ہی آگے بڑا تھا کہ وہ مجھے نظر آگئی بات دوری چھوڑ کر اس نے خوف سدہ انداز میں ایک جھجری لی تو میں نے فوراں سوال کیا کون نظر آگئی آسیہ مچن کی لڑکی سابری اس نے جواب دیا کیا مطلب میں نے گھور کر شوقت کو دیکھا کیا تم نے جیتی جاکتی سابری کو اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھا تھا میں نئی سرکار وہ نفی میں گردن ہی لاتے میں بولا میں سابری کی لاش کی بات کر رہا ہوں جی اس کی لاش چھاڑیوں کے اندر پڑے بٹنگے انداز میں پڑی ہوئی تھی کیا تم نے سابری کی لاش کو چھو کر دیکھا تھا میں نے چونکے وے لہجے میں دریافت کیا تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ زندگی کی بازی ہار چکی ہے تھانے دار جی میں نے اس کی حالت کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ مر چکی ہے شوقت نے گہری سنجیدگی سے بتایا کوئی بھی زندہ شخص اس ٹھنڈے ٹھار موسم میں کلے آسمان کے نیچے چھاڑیوں کے اندر سونے سے تو رہا میں نے اسے چھونے کی کوشش نہیں کی باز اس کی حالت ہی سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ زندہ نہیں ہے آپ وہاں جا کر اپنی آنکھوں سے جب وہ منظر دیکھیں گے تو آپ کو میری بات کا یقین آ جائے گا میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ ادھر ہی جا رہا ہوں میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا میں نے مزید دس منٹ تک گھما پھر آ کر شوقت سے مختلف سوالات کیے پھر ایک کونسٹیبل کو ساتھ لے کر جائے وکوا کی جانب روانہ ہو گیا میرے تھانے سے موزہ وزیر آباد کموں بیش دو میل کی دوری پر واقعہ تھا ایک پتلا سا کچھا راستہ سیدھا وزیر آباد تک جاتا تھا اس راستے کی دونوں جانب کھیتوں کا سسلہ بہت دور تک پھیلا ہوا تھا فیقہ کوچوان نے جب ہمیں وزیر آباد پہنچایا اس وقت صبح کے دس بچ رہے تھے میں تانگے سے اتر کر فوراں وہ جانبیاں گاؤں کے آری سیرے سے شروع ہو کر لگ بگ ایک فرلنگ آگے تک چلی گئی تھی جن کے پہلوں میں ایک نالا روا دوا تھا یہ نالا یقیناً موزہ وزیر آباد کے کھیتوں کو سراب کرنے کا فریضہ انجام دیتا تھا میری معلومات کے مطابق مذکورہ نالا پچھلے شمال مشک میں بڑی نہر میں سے نگلتا تھا اور وزیر آباد کے پاس سے گزرتے ہوئے آگے جنوب مغرب کی سمت چلا جاتا تھا سابری کی لاش چھاڑیوں کے اندر پچیس سے تیس قص کے فاصلے پر پڑی تھی لاش کی حالت کو دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اسے زندگی کی کیسے آزاد ہوئے آٹھ سے دس گھنٹے گزر چکے تھے میں لاش کے قریب ہی اکڑوں بیٹھ کر بغور اس کا جازہ لینے لگا مقتول سابرا کو گلہ گھوٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا اس کی گردن کی حالت اور باہر کو ابلی ہوئی آنکھیں اس عمر کا بین ثبوت تھی کہ تو مضبوط ہاتھوں نے بڑی بدردی سے گلہ دبا کر اس کی سانس کی آمد و شد کا سلسلہ منقطع کیا تھا موت کے موں میں جانے سے قبل سابری نے خود کو قاتل کے شکنجے سے نکالنے کے لیے بڑی جدوجہد کی تھی اس کے بکھرے ہوئے بال اور جگہ جگہ سے پھٹاوا لباس یہ کہانی سناتا تھا کہ قاتل نے جان لینے سے پہلے اس پر مجرمانہ حملہ بھی کیا تھا یہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی سابری بڑی بیباسی کی موت ماری گئی تھی میں نے حیرت پری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی اور ایک گہری سانس لے کر رہ گیا سابری گندمی رنگت کی حامل ایک کا متناسب شخصیت کی مالک تھی میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر اب 20-22 کے درمیان رہی ہوگی یہ عمر کسی بھی لڑکی یا لڑکے کے لیے بھرپور جوانی کی عمر ہوتی ہے سابری بھی اپنی جوانی کی بہار پر تھی مگر کسی ظالم صفاق شخص نے بھری جوانی میں اس کی زندگی کی بہار کو ہیزا کی نظر کر دیا تھا مجھے پہلی فرصت میں اس درندہ صفت شخص کو تلاش کرنا تھا سابری کی لاج کے تفصیلی معاینے کے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا جیسا کہ تھانے میں شوقت مجھے بتا جو گا تھا کہ اس نے ایک گرم سبس شال کو جھاڑیوں میں پاسے دیکھا تھا جائے وقوا پر درجن بھر افراد میں مقتول کی معاصیہ ماچن میں موجود تھی جس نے تصدیق کی تھی کہ وہ سبس شال اس کی بیٹی ہی کی تھی میں نے وہ شال منگوا کر سابری کی لاج کو ٹھک دیا اور قرب و جوار کا جازے لینے لگا میری اس تفتیش کا مرکز و مہور جھاڑیوں کا اندرونی حصہ تھا اور اس حصے میں کانسٹیبل نجیب بھی میری بھربور مدد کر رہا تھا میں ایک بات کا ذکر کرنا بھول گیا کہ مقتول سابری نے پھولدار سبز رنگ کی کرم کمیز پیان رکھی تھی شالوار سفید لٹھے گی تھی اور پاؤں میں چمڑے کے پمپی ٹائپ جوتے تھے اس سلاش میں دس سے پندرہ منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ ایک اہم سراغ میرے ہاتھ لگ گیا وہ ایک پوٹلی تھی جو جھاڑیوں کی خاردار شاہوں میں اٹکی ہوئی تھی میں نے مذکورہ پوٹلی کو شاہوں میں سے نکال لیا اس کا معاینہ کرنے لگا پوٹلی کی گرہ کھلی ہوئی تھی جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ پوٹلی کو اچھی طرح کھنگالنے کے بعد ادھر پھینکا گیا تھا پوٹلی کے جائزے سے پتا چلا کہ اس کے اندر دو زنانہ جوڑے کے اور عورتوں کے استعمال کی چند اشیاں رکھی ہوئی تھی یقینی طور پر یہ پوٹلی مقتولہ سابری ہی کی ہو سکتی تھی پوٹلی کی دریافت کے بعد اس عمر میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ سابری فرار کے کسی پروگرام کے تحت گھر سے نکلی تھی مگر کس کے ساتھ یہ ایک سنسنی خواہد سوال تھا اور مزید ایک خوفناک سوال کو جنم دیتا تھا کہ کیا سابری کو اس شخص نے موت کے گاٹ اتارا تھا جس کے ساتھ اس نے بھاگنے کا پروگرام بنا رکھا تھا یا یہ کسی تیسرے شخص کا کارنامہ تھا یہ سوال دچنوں نئے سوالات پیدا کرتا تھا پوٹلی کی دریافت نے صورتحال کو ہاسا ان کشاف انگیز بنا دیا تھا میں نے کپڑوں والی پوٹلی مقتولہ سابری کی معاصیہ کو دکھائی اور پوچھا کیا تم ان کپڑوں کو پہچانتی ہو اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور بتایا یہ کپڑے سابری ہی کے ہے تھانے دار سا کپڑوں کی پوٹلی کے ساتھ گھر سے نکلنے کا مطلب سمجھتی ہونا میں نے دھیمے مگر ہاسے اٹھال انداز میں دریافت کیا جواب دینے سے پہلے اس نے گھبرات وری نظر سے ادھر ادھر دیکھا جائے وقوا پر درجن پر افراد موجود تھے لیکن میں اور آسیا ان سے ذرا ہٹ کر کھڑے تھے وہ بہت علچن زدہ لیچے میں بولی تھانے دار چی میرے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ سب کیا ہے کہ یہ سب کیا ہے پتہ نہیں کس ظالم نے میری جوان جہان بیٹی کو موت کے گھاٹ اتار دیا میں نے محسوس کر لیا کہ وہ دانستہ میرے سوال کا ٹو دی پوائنٹ جواب دینے سے کتر آ رہی تھی میں نے اس کی جذباتی کیفیت اور ذہنی حالت کے پیشے نظر تسلیح امیز ریجے میں کہا آسیا تم اپنے گھر چاو میں جائے وقوا کی کاروائی مکمل کرنے کے بعد تمہارے پاس آروں پھر آرام سے بیٹھ کر بات کریں گے جی اچھا وہ ممنونیت باری نظر سے مجھے دیکھتے میں بولی پھر پوچھا سابری کی لاش سابری کی لاش آسیا کے ادھورے جملے کے جواب میں میں نے کہا پوسٹ مارم کے لئے سرکاری اسپتال جائے گی پوسٹ مارم اس نے خوف زدہ انداز میں مجھے دیکھا مطلب یہ کہ آپ سابری کی چیر پھاڑ کرائیں گے یہ بہت ضروری آسیا بھی بھی میں نے گہری سنجیدی سے کہا پوسٹ مارم کی ریپورٹ کی مدد سے سابری کے قاتل تک رسائی حاصل کرنے میں آسانی رہے گی اس نے مجھ سے جرائیہ بحث کرنے کی کوشش نہیں کی اور دلگرفتہ انداز میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی موقع کی کاروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے مقتولہ سابری کی لاش کو کوسٹیبل نجیب کی نگرانی میں ظلہی اسپتال بجوا دیا اور جائے واردات پر موجود لوگوں سے پوش تاچ کرنے لگا اندرہ بیس منٹ کی کوشش کے بعد جب مجھے سسرے میں خاطر ہوا کمیا بھی حاصل نہ ہوئی تو میں نے آسیا کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا جائے وکوا یعنی وہ جھاڑیاں جہاں سے سابری کی لاش ملی تھی وہ موزہ وزیر آباد کے آخری سیرے پر واقعہ تھی وہاں سے مجھے گاؤں کے اندرونی حصے میں جانا تھا میں نے چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ ایک فوری خیال نے مجھے رکرے پر مجبور کر دیا خیال ایک مکان کو دے کر میرے ذن میں اُبرا تھا وہ مکان موزہ وزیر آباد کے آخری کنارے پر واقعہ تھا اور اس کے اقب میں بیس پچیس گز کے فاصلے سے جھاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا یعنی مذکورہ مکان جائے وکوا سے نزدیک ترین ریاش کا تھی میرے جی میں آئیکین ممکن ہے اس گھر کے مکین میں سے کسی نے پچھلی رات جھاڑیوں کی طرف کوئی غیر معمولی سرگرمی دیکھی ہو یا بایدرز امکان نہیں تھا اگر میں ان لوگوں سے پوچھ کچھ کرتا تو سابری کے قتل کے حوالے سے کوئی سراغ خات آ سکتا تھا جب میں نے گاؤں کے سمت چلنا شروع کیا تھا تو چند افراد بھی میرے ساتھ ساتھ اسی جانب بڑھ رہے تھے این ممکن تھا انہی میں اس گھر کا کوئی مکین بھی شامل ہو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ پورے گاؤں میں سابری کے قتل کا شور مچا ہو اور اس گھر کے مکینوں کو کوئی حبر ہی نہ ہو میں نے ابنے دائیں بائے موجود لوگوں کی مسکورہ مکان کی طرف توجہ مبزول کرائی اور پوچھا وہ گھر کس کا ہے ماسٹر بھٹی میں نے نزدیک کھڑے ایک شخص نے جواب دیا ماسٹر بھٹی میں نے سوال یہ نظر سے جواب دینے والے کی طرف دیکھا وہ وضاحت کرتے میں بولا جناب ماسٹر جی کا نام تو عارف بھٹی ہے مگر وہ ماسٹر بھٹی کے نام سے مشہور ہے ایک بات کا مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ عارف بھٹی ان افراد میں شامل نہیں تھا ورنہ اپنے ذکر پر وہ اس وقت سامنے آ چکا ہوتا میں نے ان لوگوں پر سرسری سی نگاہ ڈالنے کے بعد اس سفسار کیا کیا ماسٹر عارف بھٹی اس وقت گھر میں ہوگا نہیں جی ایک شخص نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا ماسٹر جی اس وقت سکول میں ہوں گے سابری کے قتل کی خبر پورے گاؤں میں پھیل چکی ہے میں نے میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا یہ افسوس نہ خبر سکول تک بھی پہنچی ہوگی قتل کی وردات ماسٹر عارف کے گھر کے پچھ وارے ہوئی ہے بھٹی صاحب کو تو سکول چھوڑ کر فوراں یہاں پہنچنا چاہیے تھا وہ اب تک سکول میں بیٹھا کیا کر رہا ہے جناب میرا خیال ہے ماسٹر بھٹی کو ابھی تک قتل کس وردات کے بارے میں کچھ پتا نہیں چلا ہوگا ایک شخص نے ٹھہرے ویلیجے میں بتایا وہ جب شام کو واپس وزیر آباد آئے گا تو اسے اس واقعے کی حبر ہو سکے گی کیا مطلب میں نے چونکر اس شخص کی جانب دیکھا کیا ماسٹر عارف وزیر آباد کے سکول میں نہیں پڑھاتا نہیں جناب وزیر آباد میں کوئی سکول ہے ہی نہیں اس شخص نے میرے سوال کے جواب میں بتایا ماسٹر بھٹی یہاں سے تین میل جنوب میں واقعہ کندنپور نامی گاؤں میں پڑھانے جاتا ہے اور واپسی میں اسے شام ہو جاتی ہے ویسے وہ کہہ رہا تھا کہ ان قریب وزیر آباد میں بھی ایک چھوٹا سکول کھلنے والا ہے ٹھیک ہے عارف بھٹی تو جب شام کو واپس آئے گا تو اس سے بھی ملاقات ہو جائے گی فیلحال میں اس کے گھر والوں سے پوچھتاچ کر لیتا ہوں گھر والوں سے میں جس شخص سے سوال جواب کرنا تھا اس نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا کیا ہوا میں نے سرسر آتی ہوئی آواز میں پوچھا ماسٹر عارف کے گھر والوں کے ذکر پر تم چونک کیوں گئے اس لئے کہ اس کا تو گھر بار وہ خودی ہے اس شخص نے ٹھہرے وے لیچے میں بتایا ماسٹر بھٹی اس گھر میں بالکل اکیلہ ہی رہتا ہے وہ کندنپور کے سکول گیا ہوا ہے تو اس وقت اس کے گھر پر تعلہ پڑا ہوگا مطلب یہ کہ میں نے تصدیق طلب نظر سے اسے دیکھا بیوی بچے بہن بھائی ماں باپ میں سے کوئی اس کے ساتھ نہیں رہتا میرے استفسار کے جواب میں مجھے جو معلومات فراہم کی گئی ان کے مطابق ماسٹر عارف بھٹی پچھلے چار سال سے اس مقام میں تنہا رہ رہا تھا اس کے والدین یا بھائی بہن کہاں تھے اس بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا لوگ صرف اتہ جانتے تھے کہ اس نے شادی نہیں کی تھی لہٰذا اس کے بیوی بچے نہیں تھے گاہمالوں کو ماسٹر عارف سے یا اس کے کردار سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں تھی وہ سب کی نظر میں ایک ہمن پسند اور شریف نفس انسان تھا وہ ایک ہموش تباہ اور تنہائی پسند جس کی دکان پر کھڑے ہو کر ماسٹر بھٹی تھوڑی گف شپ کر لیا کرتا تھا ماسٹر عارف بھٹی کے حوالے سے حاصل ہونے والی یہ معلومات میرے لیے نا کافی تھی سابری کو بڑی بدردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا اور یہ سنسٹی خائز واقعہ ماسٹر عارف کی رہائش کا سے محض بیس یا پچیس گز کے فاصلے پر رونما ہوا تھا مجھے یقین تھا کہ عارف بھٹی قتل کس گواردات پر ضرور روشنی ڈال سکتا تھا میں نے وہاں موجود افراد پر تائیرانہ نکہ ڈالی اور پوچھا تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس سے ماسٹر بھٹی کی روزانہ ملاقات ہوتی ہو جی تھا ریدر صاحب ایک شخص نے آگے بڑھ کر کہا میرا نام احمد علی ہے سمجھ لے میں ماسٹر بھٹی کا پڑوسی ہوں ہمارا روزانہ امنا سامنا ہوتا ہے آپ دیکھی رہے ہیں ماسٹر جی کا مکان بلکل الگ تلک ہے میں اس کا قریب ترین پڑوسی ہوں میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا جو بھی ہے آپ تمہیں ایک کام کرنا ہے احمد علی جی حکم تھاندار صاحب وہ بعد اب با ملاحظہ حمد انگروش ہو گیا تم نے ماسٹر بھٹی کی واپسی کا انتظار کرنا ہے میرا سمجھانے والے انداز میں کہا وہ جیسے ہی گھر پہنچے اسے اپنے ساتھ لے کر سیدھا میرے پاس تھانے آ جانا جی جو آپ کا حکم وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا مول کی پوچھ کچھ کرنا چاہتا ہوں تمہاری صرف اتنی سی ڈیوٹی ہے کہ تم اسے اپنے ساتھ لے کر تھانے آوگے جی سرکار وہ فرما برداری سے بولا میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا شاباش میں نے تعریفی نظر سے اسے دیکھا اور آگے بڑھ گیا وزیر آباد نامی یہ چوٹا سا گاؤن لگ بک سو گھروں پر مشتمل تھا جن میں سے اسی فیصد گھروں کی آبادی اور بیس فیصد ذرا ہٹ کر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اکہ دکہ مکانات کی شکل میں تھی ماسٹر آرف بھٹی کا مکان بھی اسی نویت کا تھا آبادی سے چند گز کے فاصلے پر جھاڑیوں کے ساتھ لگاوا تھا اس قسم کے چھوٹے گاؤں میں ہر کوئی دوسرے سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے مجھے کوئی امید تھی کہ میں بہت جلد سابری کے قتل کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جاؤں گا پھر قاتل مجھ سے بچ نہیں سکے گا آسیا ماچن کا گھر وزیر آباد کے اکثر مکانات کی طرح ایک چھوٹا سا کچھا گھر تھا اور گاؤں کے وسط میں واقع تھا اس خاندان میں صرف دین افراد تھے یعنی آسیا اس کا شوہر جلال دین اور اکلوتی بیٹی سابرا بی بی اور افسابری جو کہ گزشتہ رات مقتولہ کا درجہ حاصل کر چکی تھی لہٰذا اب اس خاندان میں صرف دو افراد باقی تھے آسیا اس کا دائمی مریض شوہر جلال دین کو ٹی بی تبدکہ مرس لہاک تھا وہ دن بر چار پئی پر پڑا خاصتا رہتا رہو خون تھوکتا رہتا تھا اس کی حالت کو دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ وہ چند ہفتوں یا چند مہینوں کا مہمان ہے ویرال جلال دین سے کسی قسم کی پوچھ گچ بے سوت تھی اس لیے میں آسیا کو لے کر اس کے گھر کی بیٹھک میں آ گیا آسیا نے تنور اور بھٹی بھار اپنے گھر کے سہن میں ہی لگا رکھی تھی اس کے گھر کے باہر نصف درجن کے قریب مردوزن موجود تھے جن میں زیادہ تر اس کے پڑوسی تھے وہ سب سابری کے قتل کے حوالے سے بہت کچھ جاننا چاہتے تھے یہ ان کا فطری تجسس تھا لیکن میں نے اس وقت تک ان میں سے کسی کو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں دی جب تک میں نے آسیا سے سوال و جواب کا سسلہ مکمل نہ کر لیا بیٹھک میں ہم دونوں کے سوار کوئی موجود نہیں تھا سابری کی موت کی خبر نے بوڑے اور بیمار چلال دین کی حالت اور بھی زیادہ خراب کر دی تھی اور اس نے سابری کے موضوع پر مجھ سے کوئی بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی اس کی خانسی کی آواز مستلسل بیٹھک کے اندر پہنچ رہی تھی میں نے آسیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہمدردی برے لیچے میں کہا آسیا بی بی تمہاری کلوتی بیٹی کے ساتھ جو نو ناک واقعہ پیش آیا ہے اس کا مجھے بہت افسوس ہے میں سابری کو تو واپس نہیں لاسکتا لیکن تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ سابری کے قاتل کو بہت چلت کرفتار کر کے عدالت سے سخت ترین سزا دلوانے کی کوشش کروں گا جانے والوں کو کون واپس لاسکا ہے جناب وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی باقی کی زندگی ہمیں سابری کے بغیر ہی گزارنا ہوگی میری لمحے بھر کو متوقف ہوئی پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی میری دلی تمنہ ہے کہ سابری کا قاتل عبرتناک سزا پائے اللہ اس شیطان کو غرق کرے ہمارا ہستہ بستہ گھر اجارتی اس کم بہت نے اللہ یقیناً سابری کے قاتل کو کیفرک کردار تک پہنچائے گا اور میں بھی اسے عبرتناک انجام سے دوچار کرنے کی پوری کوشش کروں گا میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں چھنکتے ہوئے کہ لیکن نہ اس کے لئے مجھے تمہارے بھرپور تعوون کی ضرورت پیش آئے گی تعوون اس نے چھنک کر سوالیاں نظر سے مجھے دیکھا کس قسم کا تعوون تھاندار صاحب سابری کے قاتل تک رسائی حاصل کرنے میں تم میری رہنمائی کرو گی میں نے گہری سنجیدگی سے کہا میں تمہاری مدد سے بہ آسانی قاتل تک پہنچ سکتا ہوں وہ تو ٹھیک ہے تھاندار صاحب وہ اس طرحاری لجے میں بولی میں خود بھی چاہتی ہو کہ وہ ظالم جلدہ جلد گرفتار ہو جائے مگر مگر کیا آسیہ بی بی میں نے سوالیاں نظر سے اس کی طرف دیکھا وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آرہی کہ میں سسرے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں میں سمجھتا ہوں میں نے بڑی رسان سے کہا آسیہ بی بی جائے وقوا کا میں نے بھی جائزہ لیا اور تم نے بھی اپنی آنکھوں سے ہر شیعہ کو دیکھا اس بات میں کسی شکو شبے کی گنجائش ہوئی نہیں سکتی کہ مقتولہ سابری اپنی مرضی اور پروگرام کے مطابق گھر سے نکلی تھی پوٹلی اور اس کے اندر موجود سابری کے کپڑے اور ذاتی استعمال کا دیگر سامان اس بات کا ٹھو ثبوت ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ را چاہتی تھی اور اسی غرص سے وہ جھاڑیوں تک پہنچی تھی اور وہ کسی کوئی مردی ہو سکتا ہے جس نے سابری کو جھاڑیوں میں ملنے کا وعدہ کر رکھا ہوگا کیا میں غلط کہہ رہا ہوں نہیں جی وہ جزبیس ہوتے ہوئے بولی کیا تو آپ ٹھیک ہی رہے لیکن وہ مرد کون ہو سکتا ہے یہی تو میں بھی جانا چاہتا ہوں میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا اگر اس شخص کا پتہ چل جائے تو پھر وہ فیصلہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا کیا آیا وہی شخص سابری کا قاتل ہے یا یہ کام کسی اور نے کیا ہے بس بندے کے بارے میں آپ کو کیا بتا سکتی ہو دھانیدار صاحب وہ بے بسی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی میں تو سابری کے کسی ایسے معاملے سے واقع بھی نہیں تم سابری کی ماں ہوں آسیہ بی بی میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا ایک ماں ہونے کے ناتے تمہیں اپنی بیٹی کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا چاہیے تھی یہ تمہارا فرض بنتا تھا آپ الکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی وہ کمزور سے لجے میں بولی اس سے مجھے اندازہ قائم کرنے میں کتن کسی دکت کا سامنا نہیں گوا کہ وہ صاف کوئی سے کام لے رہی تھی ایک فوری خیال کے تحت میں نے آسیہ سے پوچھا سابری کی کوئی رازدار سہیلی تو ہوگی جس کے ساتھ وہ اپنے دل کی ہر بات کرتی ہو اپنی ہم عمر لڑکیوں سے اس کی کمی بندی تھی آسیہ نے جواب دیا اس کی زیادہ دوستی شاکرہ کی بہو سے تھی یہ شاکرہ کی بہو کون ہے میں نے چونکر اس کی طرف دیکھا اور وہ کہاں رہتی ہے شاکرہ میری پروسن ہے جی آسیہ نے بتایا اس کی بہو کا نام رانی ہے سابری کا رانی کے ساتھ بہت ملنا چلنا تھا وہ دونوں بڑی گیری سہیلیاں تھی اچھا میں نے اس بات میں گردن ہلائی رانی تمہارے پروس میں رہتی ہے تو تم اسے یہاں بلاؤ مجھے یقین ہے کہ رانی سابری کے خفیہ معاملات سے بہت خوبی آگاہ ہوگی آپ ٹھیک کہتے ہیں جی وہ تائیدی انداز میں بولی لیکن فوری طور پر رانی سے ملنا ممکن نہیں تھا دانے دار ساب کیوں ممکن نہیں آسیہ بی بی میں نے تعجب خیز نظر سے اس کی طرف دیکھا رانی کافی دنوں سے اپنے مائکے گئی ہوئی ہے آسیہ نے بتایا اس کا میکہ وزیر آباد سے باہر گئی ہیں میں نے پوچھا رانی کا میکہ موزہ فرمان کورٹ زلہ شیخ پورا میں ہے جناب اوہو میں نے گہری ساس ہاریچ کی اور پوچھا اس کی واقسی کا امکان کب تک ہے شاکرہ بتا رہی تھی کہ اس کا بیٹا پرویز دو چار دن میں اپنی بیوی اور بیٹے کو لینے شیخو برا جائے گا آسیہ نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا رانی کا پانچ سال کا ایک بیٹا ہے جس کا نام میٹھو ہے اس کا مطلب ہے رانی سے فوری طور پر پوچھ کچھ نہیں ہو سکتی میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا اس سے دو چار دن بعد ہی ملاقات متوقع ہے یا پھر کیا جی وہ چونکر مجھے تکنے لگی میں نے اس کی تسلی کے لیے وضاحت کر دی یا پھر میں رانی کے گھر والے کو آج ہی شیخو براہ روانہ کر دوں جی یہ کام آپ ہی کر سکتے ہیں وہ سادہ سے لہجے میں بولی میرے ذن میں کافی دیسے وہ پوٹلی گونگ رہی تھی جو جھاڑیوں کے بیچ الچی ہوئی ملی تھی اور مذکورہ پوٹلی اس وقت میرے قبضے میں ہی تھی میں نے وہ پوٹلی آسیہ کو دکھاتے ہوئے کہا آسیہ ابی بھی تم اس بات کی گواہ ہوکے جب یہ پوٹلی میرے ہاتھ لگی تو اس کی گرہیں وغیرہ کھلی ہوئی تھی میں نے تمہارے سامنے اس کی تلاشی لی تھی اس میں دو جوڑی کپڑوں کے علاوہ سابری کے ذاتی استعمال کا چھوٹا مٹا سمان تھا میرا یہ اندازہ ہے کہ اس پوٹلی کو اچھی طرح کھنگالنے کے بعد دیکھا پھر پوچھا تم اس بارے میں کیا کہتی ہو مجھے بھی ایسی ہی لگتا ہے تھا ردر سا وہ تائیدی انداز میں گردن ہی لاتے ہوئے بولی لیکن تم نے دیکھا کہ پوٹلی میں کوئی بھی قیمتی شہ موجود نہیں تھی جی اس نے کہا اس کا مطلب ہے قاتل کو جس چیز کی تلاش تھی وہ اس کے ہتھے لگ گئی تھی میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا جب ہی وہ پوٹلی کو وہاں پھینک کر فرار ہو گیا تھا لیکن ایسی قیمتی شہ بھلا کیا ہو سکتی تھی آسیا کے آنکھوں میں الچن تیرنے لگی تلائی زیورات وغیرہ میں نے مانی خیز نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا سابری کے پاس کس قسم کے اور کتنے زیورات تھے اس کے پاس صرف سونے کی بالیاں تھی آسیا نے بتایا جو وہ ہر وقت کانوں میں پہنے رہتی تھی آپ نے دیکھا تھا نا مرنے کے بعد بھی وہ بالیاں سابری کے کانوں میں موجود تھی میں نے کہا ہاں میں نے دیکھا تھا وہ پور تشویش انداز میں بولی کہیں اسبطال والے اس کی بالیاں غائب تو نہیں کر دیں گے اس کا ذن سابری کی بالیوں میں لچ گیا تھا اور اس اسرے میں بہت دور تک سوچ رہا تھا میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے اسبطال پہنچائی جانے والی لاج کی ایک ایک چیز کا بقاعدہ اندراج کیا جاتا ہے وہ بالیاں کہیں نہیں جائیں گی لیکن تمہارے گھر میں کوئی تلائی زیورات بھی رکھے ہوئے ہیں ہاں ہیں وہ بے سختہ بولی مثلا کیا کیا میں نے ذاتی زیورات ہے اس نے بتایا جم کے دو انگوٹھیاں اور چار چھوڑیاں میں نے سوچا تھا اس کی آواز بھرا گئی جب سابری کی شادی کروں گی تو یہ سارا زیور اسی کو چڑھا دوں گی مگر سابری اس نے بات آدھوری چھوڑ کر ایک سسکیلی اور خاموش ہو گئی تم نے ابھی مجھے اپنے جن زیورات کے بارے میں بتایا ہے میں نے آسیہ کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے ٹیرے ہوئے لیجے میں سفسار کیا وہ تمہارے گھر میں رکھے ہوئے ہیں یا میں نے دانستہ جملہ دھورا چھوڑا تو وہ فکر مندی سے بولی گھر ہی میں رکھے ہوئے ہیں تھرندر صاحب جاؤ اور انہیں چیک کر کے آؤ میں نے ٹھوس انداز میں کہا وہ متجب نظر سے مجھے تکنے لگی میں سمجھی نہیں جناب تم نے گھر کے اندر اپنے سونے کے زیورات کو جہاں بھی رکھا ہوا ہے میں نے نپتلی الفاظ میں کہا اس جگہ کو جا کر چک کرو اور واپس آ کر مجھے بتاؤ کہ زیورات وہاں موجود ہے یا نہیں آپ تو ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں دھاندار صاحب وہ متواہی شنداز میں مجھے دیکھنے لگی سونا رب خیر کرے سونا رب تو خیری کرتا ہے آسیہ بی بی میں نے بوچل آباس میں کہا مگر جب انسان کو خود ہی اپنی خیر منظور نہ ہو تو پھر اسے تباہ ہونے سے کوئی نہیں رکھ سکتا جی میں دیکھتی ہوں جا کر وہ ایک چھٹکے سے اٹھ کھڑی ہو گئی آ بیٹھے میں آتی ہوں ابھی یہ ضروری نہیں تھا کہ میرا دماغ جن خطوط پر سوچ رہا تھا حقیقت بھی ویسی ہی ہو لیکن میرے تجربے میں یہی آیا تھا کہ گھر سے بھاگنے والی پچھانویں فیصد لڑکیوں کی کوشش ہوتی ہیں کہ وہ اپنے ساتھ قیمتی زیورات ضرور رکھ لیں تاکہ تنگی ترشی کے دنوں میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے وہ قیمتی زیور چاہے ان کا اپنا ہو یا وہ گھر کے کسی فرد کا زیور اڑا لے جائے آسیہ کے مطابق مقتولہ سابری کا ذاتی زیور دو تلائی بالیوں تک محدود تھا جب وقت قتل اس کے کانوں میں موجود تھی لیکن کپڑوں والی پوٹلی کو جس انداز میں کنگوڑا گیا تھا اس سے یہی ثابت ہوتا تھا کہ قاتل کو اس پوٹلی میں کسی عام قیمتی شاہ کی تلاش تھی مجھے زیادہ دیتا کاسیہ کے اندازار نہیں کرنا پڑا اسے بیٹھک سے روانہ ہوئے بمشکل دس منٹ گزرے ہوں گے کہ اس کی شکل دوبارہ نظر آئی اس پر نگاہ پڑتے ہی میں چونک اٹھا وہ بری طرح بکلائی ہوئی تھی سابری کی لمناک موت نے تو پہلے ہی اسے نڈھال کر رکھا تھا اور اب اس نڈھالی میں احساس زیادہ بھی شامل ہو گیا تھا اس نے بیٹھک میں قدم رکھتے ہی بکری ہوئی آواز میں کہا تھانے دار سب میرا سارا زیور اپنی جگہ سے غائب ہے میں تو لٹ گئی جی سابرا بی بی اور اف سابری کی موت چودہ اور پندرہ جنوری کی درمیانی شب واقع ہوئی تھی میں نے پندرہ جنوری کی صبح و موقع کی ضروری کروائی نپٹانے کے بعد مقتولہ سابری کی لاش کو پوسٹ مارڈم کے لئے سرکاری اس بطال بھیجوا دیا تھا اسی روز میں نے رانی کے شوہر پرویز کو بھی حکم دیا تھا کہ اگلے روز وہ اپنی بیوی کو وزیر آباد لیا ہے تاکہ میں اس سے اہم پوچھ کچھ کر سکوں آسی بیوی کے تلائی زیورات کی کمشدگی اس عمر کو تقویت پہنچاتی تھی کہ سابری گاؤں کے کسی مرد کے ساتھ بھاگرے کا پروگرام منا کر گھر سے نگلی تھی یہ اس کی بدقسمتی کہ وہ دردناک موت کا شکار ہو گئی اس کے قاتل تک اس وقت تک رسائی ممکن نہیں تھی جب تک یہ معلوم نہ ہو جاتا کہ مقتولہ کے عشق و محبت کے معاملات کس شخص کے ساتھ چل رہے تھے اور یہ جانکاری صرف اور صرف رانی ہی مجھے دے سکتی تھی اسی مقصد کی حاطر میں نے رانی کو فوراً وزیر آباد پلانے کا بندبس کیا تھا مقتولہ کا کوئی راز رانی سے چھپا ہوا نہیں ہو سکتا تھا میں نے گزشتہ روز جائے وکوا پر ماسٹر بھٹی کے پڑو سی احمد علی کو یہ ڈیوٹی سونپی تھی کہ ماسٹر جیسے ہی کندنپور سے واپس آئے وہ اسے اپنے ساتھ تھانے لیا لیکن ایسا نہیں ہوا تھا میں رات کو کافی دیر تک اپنے کمرے میں موجود رہا تھا بھی یہی ہو سکتا تھا کہ یا تو احمد علی کو میری ہدایت یاد نہ رہی ہوں یا پھر گزشتہ رات ماسٹر بھٹی کندنپور سے واپس ہی نہ آیا ہوں یہ دونوں صورتحال حاسی تشویشنات تھی سولہ جنوری کی صبح میں ان حیالات کے ساتھ تھانے آیا کہ کسی اہلکار کو وزیر آباد پھیج کر احمد علی کو بلانوں گا تاکہ حقیقت کا پتہ چل سکے لیکن اس بلاوے کی نوبت نہیں آئی اور جیسے ہی میں نے تھانے کے برامنے میں قدم رکھا احمد علی چوبی بینچ پر بیٹھا ہوا نظر آیا مجھ پر نگاہ پڑتی ہوئے ایک چھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا سلام تھا نیدر صاحب وہ ایک ہاتھ کو سیلیوٹ کے انداز میں ماتے پر سجاتے ہوئے بولا رات کو ماسٹر جی کافی دیر سے واپس آئے تھے اس وقت اندھیرہ پھیل رہا تھا اور وہ بہت زیادہ تھنڈ بھی تھی اس لئے میں رات کو آپ کے پاس نہیں آسکا پھر اس نے اپنے دراز قد ساتھی کی طرف دیکھا اور اضافہ کرتے ہوئے بولا ماسٹر جی نیبی یہی کہا کہ صبح تھانے چلیں گے مجھ یہ سمجھنے میں کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی کہ احمد علی کا ساتھی ہی دراصل ماسٹر عارف بٹی تھا کیونکہ احمد علی کی بات کے اتدام پر اس نے گردن کی اثباتی جمعش کے ساتھ میرے سلام بھی کیا تھا آؤ میرے ساتھ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑا دیئے عارف بٹی اور احمد علی میری تقلید میں قدم اٹھانے لگے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر میں نے احمد علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا احمد علی تم ادھر برامدے ہی میں بیٹھو وہ فوراں میرا اشارہ سمجھ گیا اور جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا اچھا جی میں ماسٹر عارف کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہو گیا ماسٹر عارف بٹی جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں ساملی رنگت والا ایک دراص کامت شخص تھا جس کی عمر چالیس سال کے آس پاس رہی ہوگی اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی ہموشی اور ٹھہرہ ہو پایا جاتا تھا ایسے لوگ بہت ہی محتاط اور کم امیز ہوتے ہیں اس نے گرم چلوار کمیز پرانی جرسی پین رکھی دی اور ہوت کو سردی سے مزید محفوظ رکھنے کے لیے گلے میں گرم مفلر بھی لپیٹ رکھا تھا میں چند لمحات اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا اور پھر پوچھا ماسٹر صاحب آپ نے سابری کو پیش آنے والے واقعے کے بارے میں تو سن لیا ہوگا جی ہاں بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے وہ گہری سنجیدگی سے بولا بیچاری سابری کے ساتھ بڑی زیادی ہوئی ہے یہ واقعہ آپ کے گھر کے پچھوڑے چند گز کے فاصلے پر رنما ہوا ہے ماسٹر صاحب میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا آپ اس بارے میں کیا کہیں گے مجھے تو پچھلی رات پر اس واقعے کے بارے میں بتا چلا جنام وہ بڑے مضبوط لیجے میں بولا میں کل صبح جب گھر سے نکلا تھا وہ تو وزیرباد میں ہر طرف امن و امان نظر آتا تھا فیکہ کوچوان کے ساتھ شوقت نامی جو شخص گزشتہ روز مجھ سے ملنے تھانے آئے تھا وہ سے مجھے بتایا تھا کہ اس نے ارلی صبح سابری کی لاش کو چھاڑیوں میں دریافت کیا تھا وہ ظاہر ہے اس کے بعد ہی اندونہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی ہوگی شوقت کے بیان کا حوالہ دینے کے بعد میں نے ماسٹر عارف سے پوچھ لیا آپ سکول جانے کے لئے کل کتنے بڑے گھر سے نکلے تھے میں بہت جلدی گھر سے نکل جاتا ہوں تھانے درسہ اس نے جواب دیا خجر کی نماز کے بعد میں ناشتہ کرتا ہوں پھر سکول کے لئے روانہ ہو جاتا ہوں میرا سکول وزیرباد سے تین ملتور کندن پرنامی گاؤں میں واقعہ اور راستہ بھی کچھا اور خاصا ناہموار ہے اس لئے مجھے کافی جلدی گھر سے نکلنا پڑتا اور واپسی میں بھی مجھے حاسی دیر ہو جاتی ہے کل صبح جب میں سکول کے لئے گھر سے روانہ ہوا تو اس وقت تک سابری کو پیش آنے والے واقعے کی خبر عام نہیں ہوئی تھی آپ تین مل کا یہ فاصلہ کیسے تیہ کرتے ہیں میں نے پوچھا اپنی سائیکل پر جناب اس نے جواب دیا ابھی بھی میں اور احمد علی اسی سائیکل پر سوار ہو کر آپ کے پاس آئے ہیں اور یہاں سے سیدھے واپس وزیرہ بات جائیں گے کیونکہ اس واقعے کے بعد مجھے سکول سے چھوٹی کرنا ہوگی مہنے سابری کی لاش کا بغور معاینہ کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس بدنصیب کو رات کے درمیانی حصے میں گلہ گھونڈ کر موت کے کھاٹ اتارا کیا اور غالب امکان اس بات کا ہے کہ قتل کرنے سے قبل اس پر مجیمانہ حملہ بھی کیا گیا مقتولہ کا جب جب پٹاوا لباس اس امر کا ثبوت ہے کہ اس نے اپنے بچاؤ کے لئے اچھی حاسی مضاہمت کی تھی کیا وکوہ کی رات آپ اپنے گھر پر موجود تھے میں چودہ اور پندرہ جنوری کی درمیانی رات کا ذکر کر رہا ہوں جب سابری کو بدردی سے موت کے گھاٹ اتارا کیا تھا جی ہاں ماسٹر بھٹی نے اس بات میں گردن ہیلائی میں رات اپنے گھر میں ہی تھا جائے وکوہ آپ کے مقام سے چند قدموں کے فاصلے پر ہے میں نے کہا آپ نے اس رات اپنے گھر کے پچھوارے جھاڑیوں میں کوئی غیر معمولی سرگرمی محسوس کی جی ہاں محسوس کی اس نے بڑی سادگی سے بتایا عارف بھٹی کا جواب نے مجھے چوکرے پر مجبور کر دیا میں نے اس طرح ہی انداز میں پوچھا کیسی سرگرمی سردیوں کے موسم میں میرے ساتھ ایک مسئلہ ہوتا تھا ندار صاحب وہ گہری سنجیدگی سے بتانے لگا مجھے رات میں ایک دوبار رفاہ حاجت کیلئے اٹھنا پڑتا ہے حالانکہ میں رات میں پانی بھی نہیں پیتا ہوں تو جناب لمحاتی توقف کر کے اس نے مجھے ایسی نظر سے دیکھا جیسے ہی اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہو کہ میں اس کی بات کا یقین کر رہا ہوں یا نہیں میں نے کسی قسم کا ردعمل ظاہر کرنا مناسب نہ سمجھا اور ایک ٹک اسے دیکھتا رہا وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے میں بولا وقوعہ کی رات بھی جب میں رفاہ حاجت کیلئے اٹھا تو مجھے گھر کی اکبی جھاڑیوں میں عجیب سی سرکرمی محسوس ہوئی تھی لیکن میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی کیونکہ اس وقت مجھے شدید نینداری تھی میں لہاف میں کس کر دوبارہ سو گیا ماسٹر بھٹی کی مبھم مگر ان کشاف انگیز باتوں نے میرے رگو پے میں سنسنی دوڑا دی تھی مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے جلد ہی اس کیس کا کوئی اہم سرہ میرے ہاتھ آنے والا ہے بھٹی صاحب میں نے ماسٹر عرف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کا سلسلہ جاری رکھا آپ رفعہ حاجت کے لیے اپنے گھر سے باہر کے تھے یا میں نے دنستہ جملہ دھورا چھوڑا تو وہ جلدی سے بولا جی ہاں میں گھر سے باہر گیا تھا گھر کے اکبی جارب جھاڑیوں کے سن میرے سفصال میں تیزی آگئی جی بلکل اس نے اس بات میں گھردن ہی لائی اس مقصد کے لیے ان جھاڑیوں سے زیادہ مناسب اور کوئی مقام ہوئی نہیں سکتا کیا جھاڑیوں کے اندر گئے تھے نہیں جناب میں نے جھاڑیوں کے اندر جانے کی ضرورت محضوس نہیں کی تھی اس نے بڑی سادگی سے جواب دیا میرا کام جھاڑیوں کے باہر ہی ہو گیا تھا یہ وہی وقت تھا جب آپ نے جھاڑیوں کے سنت عجیب سی سرگرمی محسوس کی تھی میں نے بدستور اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا کہ آپ اس سرگرمی کی کچھ فضاحت کریں گے جھاڑیوں کے اندرونی حصے سے عجیب سی خرخرہت کی دیمی آوازیں ابر رہی دیں اس نے بتایا جیسے کوئی جاندار گرارہ ہو یا پھر جیسے کوئی مشکل سے سانس لے رہا ہو جیسا کہ دمے کے کسی مریض کی سانس چلتی ہے اتنی واضح کڑ بڑ کے بعد بھی آپ چونکے نہیں میں نے تاجب خیز انداز میں اس کی طرف دیکھا ایسا محسوس ہوتے ہی آپ کو تو تشویش میں مبتلا ہو جانا چاہیے تھا آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھاریدار صاحب وہ تاجدی انداز میں گردن ہلاتے میں بولا لیکن میں ایسا کر نہیں سکا کیا مطلب ہے آپ کا میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں سوال کیا وہ اپنی دون میں بولتا چلا گیا میرا ایسا نہ کر سکنے کی تو بڑی وجوہات تھی نمبر ایک جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس وقت مجھے شدید نینداری تھی اور میری پہلی خواہش یہی تھی کہ جلدی سے گرم بستر میں گز کر سو جاؤ نمبر دو اس وقت میں یہی سمجھا تھا کہ کوئی شبے بیدار جانور اپنی مادہ کو گھیر کھار کر ان جھاڑیوں کی طرف لے آیا ہے اور اسے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے میں نے ان کے معاملے پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور جلدی سے گرم داخل ہو کر نیند سے ناتا جوڑ لیا کاش آپ نے اس وقت اس مقصود خرخراہت پر توجہ دی ہوتی میں نے بوچل ساس ہارش کرتے ہوئے کہا تو مجھے یقین ہے سابری کو بے بسی کی موت مرنے سے بچا جا سکتا تھا یہ وہی وقت تھا جب ایک صفاق قاتل گلہ گھونڈ کر آسیہ ماچن کی بیٹی سابری کو موت کے گاڑ اتارا تھا لیکن جناب مجھے اس بات کا پتا تھوڑی تھا وہ سادگی سے بولا اس میں میرا ایسا کیا قصور ہے میں آپ کو قصور وارنی ٹھیرا رہا میں نے بڑی رسان سے کہا میں نے تو ایک امکان کا ذکر کیا وہ اس بات میں سر ہلا کر رہا گیا مزید پندرہ بیس منٹ تک ہمارے درمیان گفتگو جاری رہی میں نے ماسٹر بھٹی کو اس حوالے سے بھی ٹٹولنے کی کوشش کی کہ آیا وہ سابری کے کسی معاشقے سے بھی واقف ہے یا نہیں مگر اس سلسلے میں اس نے اپنی قطعی لاعلمی کا اظہار کیا وہ اپنی ذات میں مگن رہنے والا ایک تنہائی پسند شخص تھا اور گاؤں والوں کے معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا تھا میں نے اس تاقید کے ساتھ اسے تھانے سے جانے کی اجازت دی دی ماسٹر صاحب سنجیدہ اور لیے دیے رہنا بہت اچھی بات ہے لیکن انسان کو اپنے محول سے اس قدر بھی نہیں کٹ جانا چاہیے کہ لوگوں سے خود پسند اور مغرور سمجھنے لگیں چناب بولچن زدہ نظر سے منہ دیکھتے ہوئے بولا وزیر آباد کے لوگوں کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات ہیں وہ میری بہت عزت کرتے ہیں وہ مجھے مغرور یا خود پسند نہیں سمجھتے وہ آپ کی عزت اور احترام میں اس لیے بھی کرتے ہیں کہ آپ ایک استاد ہیں میں نے معتدل انداز میں کہا اس لیے آپ پر بھی لازم ہے کہ ان کے دکھ درد اور خوشی میں شامل رہا کریں اچھی میں کوشش کروں گا وہ دیرے سے بولا اور اس کوشش کی فی الحال بہت ضرورت ہے میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا خاص طور پر جب تک سابری کے قتل کا محمہ حل نہیں ہو جاتا آپ گاؤں کے لوگوں کے ساتھ گھلے ملیں گے تو ہو سکتا ہے اس اسلے میں کوئی اہم سراغ ہاتھ لگ جائے میں نے لمحاتی توقف کر کے اس کی آنکھوں میں جھا کر کہا آپ کو میری بات سمجھ آرہی ہے جی جی میں سمجھ رہا ہوں وہ اس بات بے سر ہی لاکر رہا گیا ماسٹر بھٹی کی ذات کے حوالے سے میرے ذہن میں بہت سے سوالات تھے وہ لگ بگ چالیس سال کا تھا اور اکیلہ رہتا تھا کسی کو پتا نہیں تھا کہ وزیر آباد میں رہاش اختیار کرنے سے پہلے وہ کہاں رہتا تھا اس کے ماں باب بہن بھائی اور دیگر عزیز رشتے دار کہاں تھے اس نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی تھی اور اگر شادی کی بھی تھی تو اس کی بیوی کہاں تھی وہ رہتا ہے وزیر آباد میں تھا اور وہاں سے تین مل دور کندن پور نامی گاؤں میں پڑھانے جاتا تھا آخر وہ کندن پور ہی میں رہاش کیوں نہیں رکھ لیتا وغیرہ وغیرہ میں نے سوچا فرصت سے بیٹھ کر ماسٹر بھٹی کو کریدنی کی کوشش کروں گا وہ مزید کچھ دیر سابری کی لمناک موت کے حوالے سے پاچت کرتا رہا پھر مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا سولہ جنوری کا باقی دن بھی نوسی قتل کی انکوائری کی نظر ہو گیا گزشتہ روز میں نے رانی کے شوہر پرویز کو تاقید کی تھی کہ وہ آرچ یعنی سولہ جنوری کو شیخو بڑا جائے اور پہلے فرصت میں اپنی بیوی کو لے کر آ جائے مقتولہ کی معاصیہ سے جو معلومات حاصل ہوئیں ان کی روشنی میں رانی سابری کے کسی خفیہ عشقیہ معاملے سے پردہ اٹھا سکتی تھی مجھے اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا تھا کہ مقتولہ سابری کسی مرد کے ساتھ فرار ہونے کا منصوبہ لے کر گھر سے نکلی تھی آسی کے تلائی زیورات کا غائب ہو جانا بھی سمر کی تصدیق کرتا تھا شاڑیوں کے اندر سے کپڑوں والی جو پوٹلی دستیاب ہوئی تھی وہ بھی یہی کہانی سنا رہی تھی کہ قاتل نے کسی قیمتی شہ کی تلاش میں مذکورہ پوٹلی کو کھنگال ڈالا تھا کہ آیا قاتل وہی شخص تھا سابری جس کے ساتھ بھاگنے کے لیے گھر سے نکلی تھی یا وہ کوئی اور ہی تھا یہ اسی وقت پتا چل سکتا تھا جب مقتولہ سابری کہ آشک کے بارے میں مصدی کا معلومات حاصل ہو جاتی لیکن میں شیخ پورا سے رانی کی واپسی تک ہاتھ پر ہاتھ رکھی نہیں بیٹھ سکتا تھا میں نے اپنے عملے کے ایک بندے کی وزیر آباد میں ڈیوٹی لگا دی کہ وہ یہ جانے کی کوشش کرے گے گاؤں میں سے کوئی شخص غائب تو نہیں قاسٹیبر فاروق نے مجھے یقین دلایا کہ وہ بہت جلد مجھے حوصلہ افزاہ ریپورٹ دے گا میں نے اسے تاقید کے ساتھ وزیر آباد روانہ کر دیا کہ وہ یہ کم سادہ لباس میں رہتے ہوئے انجام دے گا قاسٹیبر فاروق نے میری ہدایات پر عمل کرنے کی یقین دھیانی کرا دی سترہ جنوری کی دوپہر سابری کی پوسٹ مارم شدہ لاش اسبطال سے تھانے پہنچ گئی پوسٹ مارم کی ابتدائی ریپورٹ نے میرے بہت سے اندازوں کی تصدیق کر دی بدنصیب سابری کی موت چودہ اور پندرہ جنوری کی درمیانی شب واقع ہوئی تھی اسے گلہ گھونڈ کر موت کے کارٹ اتارا گیا تھا اور اس سے پہلے سابری پر مجرمانہ حملہ بھی کیا گیا تھا موت کا وقت نصف شب بتایا گیا تھا اس بات میں کسی شک و شبے کی گجائش نہیں تھی کہ سابری کا قاتل وہی شخص تھا جس نے اس پر مجرمانہ حملہ کیا تھا اسی ریپورٹ میں درجہ کے نہائیت ہی اہم لائن نے مجھے بری طرح چونکرے پر مجبور کر دیا بڑے واضح الفاظ میں لکھا گیا تھا کہ مقتولہ کے ہاتھوں کے ناخنوں میں انسانی گوشت کے ریشے پھسے مینے تھے جن کے لیپورٹری ٹیسٹ سے پتا چلا تھا کہ وہ کسی مرد کی جلد کے ریشے تھے اس کا مطلب یہی تھا کہ مقتولہ نے خود کو قاتل کی ظلم و زیادتی کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے قاتل کو بری طرح نوشنے کی کوشش کی تھی غالی ممکان یہی تھا کہ اس نے قاتل کے چہرے یا گردن کو اپنے ناخنوں کی مدد سے خروشنے کی سائی کی تھی جس میں وہ بڑی حد تک کامیاب رہی تھی جب ہی قاتل کی جلد کے ریشے اس کے ناخنوں کے اندر موجود پائے گئے تھے یہ خاصہ سنسنے خواہز انکشاف تھا قاتل اگر اس وقت وزیر آباد گاؤ کے اندر موجود تھا تو اس کے چہرے یا گردن پر یقیناً مقتولہ کے ناخنوں کی کر کردگی دیکھی جا سکتی تھی میں نے کاؤسٹیبل کو وزیر آباد روانہ کیا تاکہ آسیہ تھانے آ کر اپنی گلوتی بیٹی کی پوسٹ ماتم شدہ لاش لے چاہے سبہر کے وقت آسیہ تھانے میں موجود تھی میں نے لاش کی حوالگی کے زمن میں رسمی سے کاغذی کروائی کرنے کے بعد سابری کی لاش اس کے سپورت کر دی اس کے جانے سے پہلے میں نے اسے چند سوالات بھی کی آسیہ پچھلے دو دنوں سے تم گھر کے اندر ہی بیٹی ہو یا باہر نکلنے کا بھی موقع ملا ہے گھر کے اندر بند ہو کر تو وقت ہی نہیں گزر سکتا تھانے دار صاحب وہ برائی ہوئی ہواس میں بولی باہر تو نکلنے ہی پڑتا ہے مگر میں نے کوئی کام نہیں کیا تنور اور بھٹی دونوں تھنڈے پڑے ہیں گھر سے باہر نکلی ہو تو لوگوں سے ملنا جلنا بھی ہوا ہوگا میں نے اپنے مقصد کی طرف آتے ہوئے پوچھا خاص طور پر گاؤں کے جوانوں مردوں سے تو ضرور سامنا ہوا ہوگا جی جی ہاں بالکل وطائدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی مگر آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں بات کے احتتام پر اس کی آنکھوں میں حیرت ابر آئی تھی میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے استفسار کیا کہ تم نے کوئی ایسا لڑکا یا مرد دیکھا ہے جس کے چہرے یا گردن پر نوچنے کے نشنات ہو جیسے کھرونچے وغیرہ نہیں نہیں اس کی حیرت دچند ہوگی تھانیدہ صاحب وہ تشویش پر انداز میں مستفسر ہوئی آخر بات کیا ہے میں نے آسیہ کی علچن دور کرنے کے لئے پوسٹ مارڈم کی ریپورٹ پر مقتولہ کے ناخنوں کے حوالے سے درج سنسنی خیز انکشاف کی وضاحت کر دی اور آخر میں آپ نے سوال کو بھی دھورا دیا اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا نہیں جناب میں نے ایسے کسی بندے کو نہیں دیکھا نہیں دیکھا تو دیکھنے کی کوشش کرنا میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کا مطلب یہ کہ اپنی آنکھیں اور دماغ کے دروازے کھلے رکھنا جس شخص نے بھی تمہاری بیٹی کو موت کے گھاٹ اتارا ہے اس کے چہرے یا گردن بک رونچوں کے نشانات ضرور ہوں گے جی ٹھیک ہے میں آپ کی ہدایت کو یاد رکھوں گی وہ فرما برداری سے بولی میں نے پوچھا تمہارے پروز کی کیا ریپورٹ ہے جی میں آپ کچھ سمجھی نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تمہارا پروزی پروز اپنی بیوی رانی کو لینے شیخو پورا گیا یا نہیں جی وہ آج ہی صبح شیخو پورا گیا ہے اس نے بتایا اس کی واپسی کب تک ہوگی اسے کل آ جانا چاہیے آسیہ نے جواب دیا ٹھیک ہے میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہچے میں کہا پروز جب اپنی بیوی رانی کو لے کر وزیر آباد پہنچ جائے تو تم پروز کو میرے پاس پیش دینا اور ہاں پروے سے کہنا کہ رانی کو اس ساتھ لے کر تھانے آئے جی آپ جیسا کہہ رہے ہیں میں ویسے ہی کروں گی اس نے تائیدی انداز میں گردن ہلا دی میں نے بھی مقتولہ سابری کی لا شاسیہ کے حوالے کر دی رات کو میں تھانے سے اٹھنے ہی والا تھا کہ وہ کانسٹیبل وزیر آباد سے واپس آگیا جسے میں نے گاؤں سے غائب ہونے والے کسی شخص کا پتہ لگانے کا فریضہ سونپا تھا میں نے کانسٹیبل فاروق کو فوراں اپنے پاس بلا لیا ہاں بھئی کیا خبریں ہیں میں نے فاروق کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا ملکسہ وزیر آباد گاؤں میں پانچ سو کے قریب لوگ موجود ہیں میری تحقیق کے مطابق یہ تمام افراد اس وقت گاؤں کے اندر موجود ہیں سوائے ایک بندے کے میں نے سوالیاں نظروں سے فاروق کی طرف دیکھا کون سا بندہ ہنیف رف ہنیفو اس نے جواب دیا ہنیفو پانچ روز پہلے اپنی خالہ سے ملنے لاہور گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا پانچ دن پہلے یہ نیوکوہ سے دو روز قبل بارہ جنوری کو جی میری یہی معلومات ہیں اور اس ہنیفو کی واپسی کب تک متوقع ہے میں نے پوچھا اس بارے میں وسوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا ملکسہ کاؤسٹیبل نے گیری سنجیدی سے جواب دیا ہنیفو کے گھر والوں سے میری بات ہوئی ہے ان کے مطابق ہنیفو منموجی ہے ہو سکتا ہے وہ کل ہی واپس آ جاؤ یہ بھی ممکن ہے کہ خفتہ اور وہاں پر رکھ جائے اچھا وہ اتنا ہی لات صاحب ہیں میں نے تغذیرہ لہجے میں کہا پھر پوچھا ہنیفو کے گھر والوں کا تاریخ اور جیوگرافیا کیا کہتا ہے ہنیفو کا تعلق ایک غریب خرانے سے ہے جناب کاؤسٹیبل نے بتایا اس کا باپ فضل دین گمہار اور فضل بابا ادھر وزیر آباد میں چاک مشین پر مٹی کے بطن تیار کرتا مثلا روگنی ہانڈیاں مٹکے گھڑے لوٹے اور آب کھولے وغیرہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے ہاتھ کے اشارے سے کاؤسٹیبل فاروق کو مزید بولنے سے روگ دی اور پوچھا یہ ہنیفو کام کیا کرتا ہے چاک مشین کے کاموں میں اپنے باپ کا ہاتھ پٹا تھا جناب کاؤسٹیبل نے بتایا اس کے باپ فضلو بابا نے کہا ہے کہ ہنیفو کام پر زیادہ توجہ نہیں دیتا اس کا دل گھومنے پھننے کے کاموں میں زیادہ لگتا ہے وزیر آباد میں ہنیفو کی شعورت کیسی ہے اکثر لوگ اسے کام چور ہڑا رام اور آوارا سمجھتے ہیں اس نے جواب دیا ہنیفو گھر میں بہن بائیوں میں سب سے بڑا ہے اور وہ ایک کلوتا بیٹا بھی ہے اسے چھوٹی دو بہنیں ہیں زہدہ اور رہانہ یہ دونوں لڑکی اپنے باپ کا بھرپور ہاتھ پٹاتی ہیں ہنیفو اپنی ماں نزد بی بی کبڑا لڑلا ہے نزد گھر میں کسی کو اس کے خلاف بولنے نہیں دیتی جب ہنیفو کے مزاج نوابانہ ہو گئے ہیں میں نے تلخی بھرے انداز میں کا لگتا ہے ماں کے لڑ پیانوں سے خد سے زیادہ بگاڑ دی ہے اسے اپنے بڑے باپ کی مدد کرنا چاہیے اسے آوارا کردی ہی سے فرصت نہیں ہے یہ ہنیفو جب بھی میرے ہاتھ چڑھا نا میں اس کے کان ضرور کھینچوں گا کانسٹیبل فاروق اس بات میں گردن ہلا کر رہا گیا میں نے دکانداری سمیٹی اور تھانے سے اٹھ کر اپنے کوٹر کی جانب قدم بڑھا دی ہے جو تھانے کے پچھ وڑا ہی واقعہ تھا میں رات کو سونے کے لئے گرم بستر میں گھسا تو سابری مرڈر کیس کی سوچ میرے ذہن سے مسلسل چپکی ہوئی تھی پوسٹ مارٹم ریپورٹ نے میرے تمام تر حدشات اور اندازوں کی تصدیق کر دی تھی وس ایک اندازے کا شرمندہ ناہوں سے ملنے والے انسانی جلد کے ریشے اس عمر کا بین ثبوت ہے کہ مقتولہ نے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم و زیادتی کی راہ میں مضامت پیش کرتے ہوئے حملہور کے چہرے یا گردن کو دھوڑ کر رکھ دیا ہوگا اگر مقتولہ نے سویشی قاتل سے اپنی عزت اور جان کا بچاؤ کرتے ہوئے اپنے ناخنوں کو استعمال کیا تھا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ اسے حلق کے استعمال کا خیال نہ آیا ہو یقیناً وہ روئی پیٹی اور چیخی چلائی بھی ہوگی اس کا پکار کا اتاش فضاء میں ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف بھی گیا ہوگا اور ان جھاڑیوں سے قریب ترین مقام ماسٹر عارف بھٹی کا تھا اگر اس نے وقوع کی رات اپنے گھر کی اکبی سمت جھاڑیوں کے اندر ہر خراہٹ کی آواز سنی تھی تو بدنصیب سابری کی چیخ و پغار اس کی سما تک رسائی حاصل کرنے میں ناکام کیوں رہی تھی کیا عارف بھٹی نے سابری کو پیش آنے والے جان لیوان واقعے کے حوالے سے مجھ سے دروگوئی سے کام لیا ہے میرے دماغ میں سر اٹھانے والے سوال نے مجھے بہت دور تک سوچنے پر مجبور کر دیا جب کوئی انسان غلط پیانی سے کام لیتا ہے تو وہ یا تو اپنی کسی جرم کی پردہ پوشی کی کوشش کرتا ہے یا پھر آپ کو دھوکہ دے کر کوئی بہت بڑا مقصد حاصل کرنے کی دگدوں میں ہوتا ہے تو کیا ماسٹر عارف بھٹی نے بھی اپنی کسی گناہ یا جرم کو چھپانے کے لیے جھاڑیوں میں پیش آنے والے افسوسنک واقعے سے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا تھا اس سوال کے ساتھ ہی ماسٹر عارف کا چیرہ میرے تصور میں کھو گیا اس تخیلاتی منظر نے مجھے نرم اور گرم بستر چھوڑنے پر مجبور کر دیا کیونکہ میرے تصور کی آنکھ ماسٹر عارف کی گردن پر جا کر رک گئی تھی وہ تھانے میں جب مجھ سے ملنے آئے تھا تو اس نے سرطہ پاؤں تک گرم لباس پہن رکھا تھا اور ہوت کو سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے اس نے اپنے گلے میں گرم مفلر بھی لپیٹ رکھا تھا موسم سرما میں گرم ٹوپی دستان مفلر کا استعمال کوئی غیر معمولی چھمبے کی بات نہیں میرے چونکنے کا سبب یہ تھا کہ ماسٹر عارف نے اس مفلر کو بڑے بڑنگیں داز میں اپنی گردن کے گرد لپیٹ رکھا تھا کیا وہ اپنی گردن کے کسی عیب کو لوگوں کی نظروں سے چھوانا چاہتا تھا کیا وہ اپنی گردن کے کسی عیب کو لوگوں کی نظروں سے چھوانا چاہتا تھا یہ بہت ہی طاقتور سوال تھا اور ماسٹر عارف کی ذات کو شک کے مضبوط دائرے کے اندر بند کرتا دکھائی دیتا تھا وہ وزیر آباد کے آخری سیرے پر ایک بقان میں تنہائی کی زندگی گزارا تھا وزیر آباد کا کوئی رہائشی اس کے بارے میں مکمل معلومات نہیں رکھتا تھا ماسٹر کی زندگی میں عورت کا گزر دکھائی نہیں دیتا تھا واتہ جرود کی زندگی گزارا تھا کہیں سردیوں کی ٹھنڈی ٹھار رات میں کسی نازک لمحے نے اس کے قدموں میں لرزش تو پیدا نہیں کر دی تھی کہیں اسی نے تو سابری کو میں اسے آگے مزید نہیں سوچ سکا کیونکہ یہ سوچنے کا نہیں کمرے میں موجود تھا حوالدار ایو باجوہ نے مجھے دوبارہ تھانے میں دیکھا تو اسے حیرت کا چھٹکا لگا وہ سیدھا میرے کمرے میں چلایا اور پوچھنے لگا ملک صاحب حیریت تو ہے نا آپ اس وقت کیا اس وقت میں تھانے نہیں آسکتا الٹا میں نے اسی سے پوچھ لیا کیا محکمہ جاتی کاروائی کے لیے کوئی وقت مقصوص ہے اور یہ کام رات میں کرنے کی ممانعت ہے میرے پوچھنے کا یہ مطلب نہیں تھا تھانے دار صاحب وہ میری سنجیدگی کے پیش نظر چلدی سے بات کو سنبھالتے ہوئے بھلا ہم حالات میں آپ اس وقت تھانے آتے نہیں کہیں تمہارا اندازہ درست ہے میں نے اس ادھور جملے کے جواب میں سر کو اس باتی جنبشتی اور اضافہ کرتے ہوئے کہا اس وقت عام حالات نہیں ہے اس لئے مجھے اپنے کوارٹر سے باہر قدم نکالنے کی ضرورت پیش آئی اور اب میرا تھانے سے بھی باہر جانے کا ارادہ ہے کہاں اس کے کان کڑے ہوگے کس طرف ملک صاحب موزہ وزیر آباد کی طرف میں نے گمبیر لہجے میں کہا اور تم بھی میرے ساتھ چلو کے کوئی خاص بات ہے وہاں پر وہ متضبزب نظر سے مجھے تکنے لگا خاص اور عام تمام باتیں راستے میں کریں گے میں نے دوٹوک انداز میں کہا تم فوری طور پر وزیر آباد چلنے کی تیاری کرو ٹھیک ہے ملک صاحب وہ مضبوط لہجے میں بولا جو آپ کا حکم پندرہ بیس منٹ کے بعد میں اور حوالدار ایوب باجوا دو گھوڑوں پر سوار ہو کر وزیر آباد نامی اس چھوٹے سے گاؤں کی سم تروا دوا تھے راستے بار حوالدار ایوب باجوا اور میں سابری کے بہی مانا قتل کے حوالے سے بات چیت کرتے رہے باجوا اس کیس کے سسرے میں اب تک ہونے والی کروائی سے پوری طرح آگا تھا جب میں نے ماسٹر عرف بھٹی کی گردن لپٹے ہوئے مفلر کا حوالہ دے کر ماسٹر پر اپنے شک کا اظہار کیا تو وہ بھی میرا خام خیال نکلا ملک صاحب میں آپ کے حیرات کی تائید کرتا ہوں ہو سکتے ہیں وہ ہوا کی رات جب ماسٹر عرف اپنے مکان کے پچھوارے چھاڑیوں کی طرف گیا تو اس نے وہاں مقتولہ کو دیکھ لیا اور اس کی نیت خراب ہو گئی ہو ملک صاحب ماسٹر عرف ایک ایسا شخص ہے جس کے زندگی میں عورت کہیں نظر نہیں آتی موسم سرما کی تھنڈی تھا رات تنہائی خاموشی ویرانی اور تاریکی میں کھڑی ایک جوان لڑکی تو فرشتوں کا ایمان بھی ڈاوہ ڈول کر سکتی ہے ماسٹر عرف کس کھیت کی مولی ہے اس کھیت کا سراغ ہم بعد میں لگائیں گے میں نے ٹھہرے وے لیچے میں کہا پہلے تم فوراں توبہ استخفار کرو توبہ استخفار اس نے علچن زدہ انداز میں کہا توبہ کس لی جناب میں نے ایسا کیا کیا ہے تم نے فرشتوں کی شان میں گستا ہی کی ہے میں نے گہری سنجدی کی سے کہا آپ الکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب وہ ندامت بھرے لیچے میں بولا مجھے بڑی شدہ سے اپنی گلتی کا احساس ہو گیا میرا خدا مجھے معاف کرے استغفراللہ ہمارے درمیان چل نمحات خاموشی سے گزر گئے پھر اولدار دوبارہ ماسٹر بھٹی کے موضوع کی طرف آتے ہوئے بولا ملک صاحب ماسٹر بھٹی پر شک تو مجھے بھی ہے اب اگر اس کی گردن پر کھرونچوں کے نشنات بھی مل جاتے ہیں تو پھر یہ شک یقین میں بدل جائے گا ماسٹر کی گردن کے گرد لپٹا ہوا مفلر کھلوانا اور وہاں تین چار روز پہلے لگنے والے کھرونچوں کو ڈھوڑنا مشکل ثابت نہیں ہوگا میں نے گھمبیر انداز پہ کہا اور اگر وہ سابری کے قتل اور آبرو ریزی میں ملویس ہے تو اسے کیفری کردار تک پہنچا نہ بھی میرے لیے بھائے ہاتھ کا کھیل ثابت ہوگا لیکن میں نے درستہ جملہ دھورا چھوڑا تو ہاں والدہ نے ترت پوچھا ترت پوچھا لیکن کیا ملک صاحب آپ بولتے بولتے اچانک رو کیوں گئے لیکن یہ کہ ابھی تک میرا ذہن اس سوال کا جواب تلاش نہیں کر سکا کہ سابری کس بندے کے ساتھ بھاگنے کے لیے گھر سے نکلی تھی اور اس کی پوٹلی میں جو تلائی زیور تھا وہ کہاں غائب ہو گیا اس کی زنجین میں سے جو کڑیاں ابھی مل نہیں رہیں اس بات میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ مقتولہ سابری فرار کے پروگرام کے ساتھ گھر سے نکلی تھی وہ یہ بندہ ان چھاڑیوں میں اس سے ملاقات کرنے والا تھا وہ اپنے عاشق سے مل پائی یا نہیں اس حقیقت کا پتہ چلانا ضروری ہے اور اس شخص کا سراغ لگانا بھی نہایت اہم ہے جو سابری کو برباد کرنے اور موت کے گھاٹ اتانے کے بعد تلائی زیورات کے ساتھ منظر سے غائب ہو چکا ہے وہ شخص سابری کا عاشق بھی ہو سکتا اور تیسرا بندہ بھی جناب سابری کا عاشق اور قاتل ماسٹر عارف بھی تو خود سکتا ہے وہ بڑے مضبوط رہجے میں بولا یہ بھی تو ممکن ہے ماسٹر اور سابری میں خفیہ معاملات چل رہے ہوں اور اس سے پہلے بھی وہ آپس میں ملتے رہے ہوں یہ ممکن نہیں ہے میں نے گہری سنجیدگی سے کہا ماسٹر عارف بھٹی اور سابری کے درمیان عاشقانہ تعلقات بھی ہو سکتے لیکن ماسٹر عارف بھٹی کا سابری کو برباد کرنے کے بعد قتل کرنا سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سابری ماسٹر بھٹی سے معمول کی ملاقات کے بعد واپس جاری ہو اور جھاڑیوں کے پاسے گزرتے ہوئے کسی صفاق شخص نے اس پر حملہ کر دیا ہو اور اسے برباد کرنے کے بعد تلائی زیورات لے اڑا ہو میں اس انداز میں نہیں سوچ سکتا یوں میں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا اس عمر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ سابری کسی مرد کے ساتھ فرار ہونے کی نیا سے گھر سے نکلی تھی اور اگر وہ مرد ماسٹر عارف بھٹی ہی تھا تو پھر سابری کے ساتھ کوئی نہ ہوشکوار واقعہ پیش نہیں آنا چاہے تھا اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ سابری ماسٹر عارف سے ملاقات کے بعد واپس جاری تھی تو کسی درندہ صفت شخص نے اس پر حملہ کیا ہوگا تو یہ کسی بھی صورت ممکن دکھائی نہیں دیتا کیونکہ جن جھاڑیوں کے اندر سے سابری کی لاش ملی ہے وہ ماسٹر بھٹی کے مکان کے اقب میں واقعہ ہیں اور ان کے آگے ایک نحلہ بیت ہے ماسٹر سے ملاقات کے بعد واپسی پر ان جھاڑیوں کے طرف جانے کی کوئی تکنی بنتی تھی اب ایک کی صورت پاکی رہ جاتی ہے کہ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری ساز لی پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا سابری اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہونے کے لیے اپنے گھر سے نکلی اس کے عاشق نے ان جھاڑی کے طرف آنے کو کہا ہوگا سابری عاشق سے پہلے وہاں پہنچ گئی ہوگی وہ اپنے عاشق کا انتظار کر رہی ہوگی یہ وہی وقت ہوگا جب ماسٹر بھٹی رفاہ حاجت کی گھر سے جھاڑی کے طرف گیا ہوگا اس نے اندھیرے میں سابری کو دیکھ لیا ہوگا تاریخ رات میں ایک تنہ تنہا لڑکی کو پا کر اس کی نیت میں فطور آ گیا ہوگا وہ بہلا فسلا کریا درات ہمکا کریا زور زبردستی سے سابری کو جھاڑیوں کے اندر لے گیا ہوگا اور پھر اس پر مجیوانہ حملہ کر دیا ہوگا اور اپنا مضمون مقصد پورا کرنے کے بعد بدنامی کے خوف سے اس نے گلہ دبا کر سابری کو موت کے گاٹ اتار دیا ہوگا مگر ان تمام در ہوگا کا تعلق وقتی مفروضوں پر ہیں اور اگر یہ تمام مفروضیں حقیقت ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر دو باتیں لازمی ہیں کونسی دو باتیں ملک صاحب حوالدار پوچھے بنا نہ رہ سکا نمبر ایک میں نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ماسٹر بھٹی کی گردن پر سابری کے ناہنوں کے خرونچے موجود ہونا چاہئے نمبر دو اگر ماسٹر کے گھر کی تلاشی لی جائے تو آسیہ کے تلائی زیورات وہی سے برامت ہونا چاہئے ہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب حوالدار نے تائیدی لہجے میں کہا مزید تصدیق کے لیے میں ماسٹر کی جلد کا لیوارٹی ٹیسٹ بھی کروا سکتا ہوں میں نے کہا مقتولہ سابری کے ناخنوں میں سے قاتل کے جلد کے ریشے ملے ہیں ان ریشوں سے ماسٹر کے ریشوں کا موازنہ سنسنی خواہص نتائج کو جنم دے سکتا ہے ہم اسی انداز میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر آباد پہنچ گئے وہ سردیوں کا موسم تھا اور لگ بھگ آدھی رات کا مر ہر طرف گہری تاریکیوں سے ناٹا چھایا ہوا تھا ہم گھوڑوں کو ہلکی چال چلاتے ہوئے ماسٹر عارف بھٹی کے دروازے تک پہنچ گئے ہر طرف خو کا عالم تھا پورا گاؤں گہری نیند کے مزے لوٹ رہا تھا کسی کو خبر نہیں تھی کہ ان کے گاؤں میں پولیس کس مشن پر ہیں وہ لوگ آرام دے گرم بستروں میں دبکے دن بھر کی تھکن کو جسم و جان سے نکالنے میں مصروف تھے ہم نے گھوڑوں کو ایک طرف کھڑا کیا اور ماسٹر عارف بھٹی کے دروازے کے سامنے پہنچ گئے میں دروازے سے ذرا ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور حوالدار سے کہا یوب ان دروازے پر دستک دو وہ اس بات پہ گردن ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گیا میں اندھیرے میں جس مقام پر کھڑا تھا وہاں سے ماسٹر بھٹی کا دروازہ مجھے صاف نظر آ رہا تھا مگر وہ دروازہ کھولنے پر مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا حوالدار نے بڑے دعا دار انداز میں دستک دی کھٹ کھٹ اور تھپ تھپ کی مقصوص آواز رات کی خاموش تاریکی میں بہت دور تک پھیلتی چلی گئی تھوڑے تھوڑے وقفے سے حوالدار دستک عمر کو دھورانے لگا چوتھی دستک پر مکان کے اندر ایک ہمار آلود مردان آواز زبری کون ہے اتنی رات کو میں نے اس آواز کو پہچاننے میں ایک لمحہ زائع نہیں کیا وہ ماسٹر بھٹی کی آواز تھی وہ یقیناً دستک کی آواز پر گہری نین سے بیدار ہوا تھا اور غالباً گھر کے سین میں سے گزر کر دروازے کی جانب آ رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور کھلے دروازے میں عارف بھٹی کی صورت نظر آئی حوالدار کو ببردی اپنے سامنے دیکھ کر وہ ایک لمحے کیلئے چوکا مگر اس چونکرے میں خوف و حراس یا گھبرہت کا شائبہ تکری تھا میری نگاہ غیر ارادی طور پر سب سے پہلے ماسٹر کی گردن کی جانب اٹھی وہ سرے گرم چادر کی بکل مار رکھی تھی لہٰذا میری نگاہ کا مقصد پورا نہ ہو سکا ویسے بھی ماسٹر کی گردن کے معاینے کے لیے تھوڑی بہت روشنی کا ہونا بہت ضروری تھا کیا بات ہے جنا وہ حوالدار کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت مرے لیجے میں بولا صاحب خیریت تو ہے نا خیریت نہیں ہے ماسٹر صاحب اور تاریکی سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا بڑی گڑبر ہو گئی ہے کیسی گڑبر ملک صاحب وہ براہ راست مجھ سے بخاطب ہوا ماسٹر صاحب کیا آپ کے گھر میں کوئی بیٹھتے کی جگہ نہیں ہے میں نے اس کے آنکھوں بے چاکتے ہوئے کہا اتنی اہم بات یہاں سردی میں کھڑے کھڑے تو ہو نہیں سکتی جی آپ اندر آ جائیں وہ ایک طرف ہٹتے ہوئے رضا کرانہ انداز میں بولا میرا پورا گھر آپ کے لیے حاضر ہے ماسٹر آرف کا رویہ اس کے لہجے میں شامل اعتماد اس بات کا ثبوت فرام کرتا تھا کہ آدھی رات کو اپنے دروازے پر پولیس کی آمد نے اسے کسی قسم کی گھبرات یا بوکھلات میں مبتلا نہیں کیا تھا یعنی اس کے دل میں کوئی چور نہیں تھا با الفاظ دیگر وہ کسی نویت کی مجرمانہ کاروائی کا حصہ نہیں تھا اور اسی بات نے میرے ذہن میں کھٹکا پیدا کر دیا تھا حقیقت کیا تھی وہ تھوڑی دیر میں کھلنے والی تھی میں حوالدار ایوب کے ساتھ آرف بھٹی کے گھر میں داخل ہوا تو اس نے بیرونی دروازے کو اندر سے کنڈی چڑھائی متدل انداز میں بولا آئیں جی میرے ساتھ اور ماسٹر بھٹی کی معیت میں قدم اٹھانے لگے وہ سیدھا ہمیں اپنے بیٹروم میں لے گیا ایک چار پائی پر اس کا گرم بستر بچھاوا تھا بستر پر لہاپی نظر آ رہا تھا مذکورہ کمرے میں بستر والی چار پائی کے سوا اور کوئی بیٹھے کی جگہ نہیں تھی ماسٹر نے اپنے بستر کی جانبی شہرہ کیا اور سرسری انداز میں بولا بیٹھیں میں ایک کمیز بہن میں پھر بات کرتے ہیں بات حتم کرتے ہی اس نے گرم چادر کو اپنے جسم سے جدا کر کے چار پائی کے کنارے پر رکھ دیا کمرے میں لالٹین روشن تھی اور اس کی روشنی میں میری آکھ نے جو منظر دیکھا وہ سرے بجھے چوکرے پر مجبور کر دیا تھا ماسٹر کے بدن سے چادر ہڑتے ہی پتا چلا کہ وہ اس وقت محض ایک شلوار اور بنیان میں ملبوس تھا بے سختہ میں نے اس کی گردن پر نظر ڈالی تو میرے ذہن کو ایک چھٹکہ سا لگا ماسٹر آرف بھٹی کی گردن پر چار پانچ روز پہلے لگنے والے خروچوں کے نشانات موجود تھے جن پر کھرینڈ آ چکے تھے ایک منٹ ماسٹر سا میں نے تیز آواز میں کہا کمیز بات میں بھی پہنی جا سکتی ہے پہلے ہاں میرے پاس آئیں اس نے چونکر میری طرف دیکھا جی کیا مطلب مطلب سمجھانے کی گرد سے میں آگے بڑھ گیا رات کا آخری پہر تھا جب ہم ماسٹر آرف بھٹی کو گرفتار کر کے پر ساتھ تھانے لانے میں کامیاب ہو گئے وہ راستے بھر بڑی بڑی قصوے کھا کر مجھے یقین دلانے کی کوشش کرتا رہا کہ سابری کو پیش آنے والے افسوسناک واقعی اس اس کا دور کبھی واسطہ نہیں تھا لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے تھانے پہنچا کر ہی دم لیا اس کے گھر سے نکلنے سے پہلے میں نے ہتی الامکان اس کے مکان کی تلاشی بھی لی تھی لیکن مجھے جس شیہ کی خوش تھی وہ کہیں سے برامت نہیں ہو سکی تھی یعنی آسیہ کی گمچودہ تلائی زورات ویسی ایک بات ہے کہ میں ماسٹر بھٹی کی ہانہ تلاشی سے ہرگز مطمئن نہیں تھا یہ کام دن کی روشنی میں بڑی تسلی سے کرنے کا تھا اور میں اگلے روز اس کا ارادہ بھی رکھتا تھا تھانے پہنچتے ہی میں نے ماسٹر بھٹی کو اپنے کمرے میں سامنے بٹھا لی اور خاصے سخت لہجے میں دریافت کیا اگر سابری کے قتل میں تم ملوث نہیں تو پھر تمہاری گردن پر کھرونچوں کے یہ نشانات کیسے ہیں اس پر ظاہر ہونے والے کھرینٹ سے پتا چلتا ہے کہ یہ زخم چار پانچ روز پہلے تمہیں لگے تھے کیا میں غلط کہہ رہا ہوں نہیں جناب آپ کا اندازہ بلکل دروست ہے وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا میری گردن پر یہ زخم پندرہ جنوری کی سپیر کو لگے تھے سابرا کو چودہ اور پندرہ جنوری کی درمیانی شب برباد کرنے کے بعد موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تم پندرہ جنوری کی سپیر کا ذکر اس لئے تو نہیں کر رہے تاکہ سابری کی موت کے حوالے سے تم پر شک نہ کیا جائے نہیں جناب ایسی کوئی بات نہیں وہ منت ریز لہجے میں بولا میں آپ سے غلط بیانی نہیں کر رہا پندرہ جنوری کو جب میں کندنپور سے واپس گاؤ آ رہا تھا تو چند افراد تھے اچانک مجھ پر حملہ کر دیا تھا یہ ازہم انہی کے دیو ہیں ان کھروچوں کے علاوہ انہوں نے میرے بازوں اور ٹانگوں اور کمر پر بھی چھوٹے لگائی تھی میں وہ نیل دیکھنا چاہوں گا اگلے چند منٹ میں ماسٹر آرف نے اپنے بدن کے وہ مقامات مجھے دکھا دیئے جہاں چھوٹوں کے نیچے بھی نیل کے نشانات اپر آئے تھے اسے واقعتاً بری طرح زدو کوپ کیا گیا تھا اس معاینے کے اعتدام پر اس نے کہا اسی ناہشکوار واقع کی وجہ سے اس دن مجھے گھر پہنچنے میں کافی دیر ہو گئی تھی اب تو آپ کو میری بات کا یقین آ گیا ہوگا مجھے کسی بات کا یقین دلانا اتنا آسانی ہے ماسٹر جی میں نے درشت انداز میں کہا ابھی تھوڑی سی تفتیش باقی ہے جی کس قسم کی تفتیش وہ گھبرات امیز انداز میں مجھے تگنے لگا میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا کیا تم ان حملہ آوروں کو جانتے ہو جنہوں نے پندرہ جنوری کی سپہن سکول سے گھر آتے ہوئے تم پر تشدد کیا تھا نہیں جناب میں انہیں نہیں جانتا تم سے کام رکھنے والے انسان ہو میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کیا کسی کو تم سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے اس نکتے پر میں نے بھی بہت غور کیا جناب وہ گہری اس سنجیدگی سے بولا بس ایک پاس سمجھ میں آ رہی ہے کونسی بات میں نے چونکر اس کی طرف دیکھا تمہاری نظر میں یہ مضموم کاروائی کس دشمن کے اشارے پر کی گئی ہوگی جناب میں کندنپور کے پرائمری سکول میں چوتھی جماعت کو پڑھاتا ہوں ششمہی امتحان میں میں نے ایک زمیدار نصیم ایوان کے بیٹے منصور ایوان کو فیل کر دیا تھا میں نے کیا فیل کیا تھا وہ کم بہت پڑھائی میں اتنا نالائک و نکمہ ہے کہ اسے ریاتی نمروں سے بھی پاس نہیں کیا جا سکتا تھا نصیم ایوان کندنپور کا ایک طاقتور زمیدار ہے اور اس نے لوگوں پر اپنی ڈھاک بٹھانے کے لیے بہت سے گنڈے پال رکھے ہیں نصیم ایوان اسے ملنے سکول آئے تھا اور اس نے منصور کو پاس کرنے کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالنے کی بھی کوشش کی تھی لیکن میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا مجھے شک ہے جناب میرا دھیان تو نصیم ایوان ہی کی طرف جا رہا ہے این ممکن ہے مجھے عبرتناک سبق سکھانے کے لیے اس نے اپنے گنڈوں سے ایک کاروائی کرائی ہو اگر ایسا ہے بھی تو میں پھر بھی کسی اور انداز میں اپنی تسلی کرنا چاہوں گا میں نے اس کی آنکھوں میں جھاکتے ہوئے کہا تمہارے پاس صبح تک کا وقت ہے یعنی دو سے تین گھنٹے اگر تم سابری کے قتل میں کسی بھی طرح ملوث ہو تو سچ بولنے کا خوصلہ پیدا کر لو میں کل صبح جب تھانے آؤں تو اس اسلے میں تمہیں ہاں یا نامے جواب دینا ہوگا جناب وہ ملتجیان انداز میں بولا میرا جواب نامے ہیں اب بھی اور صبح بھی میں بڑی سے بڑی قسم کھا کر نہیں اس حوالے سے مجھے کوئی خبر ہے دو تین گھنٹے اچھی طرح سوچ بیچار کرنے کے بعد جواب دو گے تو کوئی قباہت نہیں آئے گی میں نے ڈانڈ آمیز لیجے میں کہا اگر کال صبح بھی تمہارا جواب نامے ہوا تو پھر تمہیں لیبورٹری ٹیسٹ کے لیے اس بطال بھیجنا ہوگا تفتیشی معاملات میں ایک قسمیں اٹھانے سے بات نہیں بنا کرتی ماسٹر بھٹی لیبورٹری ٹیسٹ اس نے خفصدہ انداز میں مجھے سوال کی آپ کس سسلے میں میرا لیبورٹری ٹیسٹ کرانا چاہتے ہیں اس عمر کی تصدیق کے لیے کہ تمہاری گردن پر لگنے والے کھرونچے مقتولہ سابری کے ناخنوں کی پیداوار ہیں یا جیسا تم کہہ رہے وہی سچ ہے میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے قدر درشت لہجے میں کہا مقتولہ کے ناخنوں میں سے انسانی جلد کے ریشے ملیں ان کا موازنہ تمہاری جلد کے نمونے سے کیا جائے گا پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا وہ تشویش بھری نظر سے مجھے تکنے لگا میں نے حوالدار ایو باجوہ کو اپنے پاس بلا کر ماسٹر عارف بھٹی کو اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا باجوہ چی ماسٹر بھٹی آج کی رات تمہارا مہمان ہے اس کی خاطر توازے کرنے کی ضرورت نہیں بس اس سے سمجھانے کی کوشش کرنا کہ سچ بولنے ہی میں اس کی بھلائی چھپی ہے اوکے ملک صاحب ایو باجوہ نے چمک کر کا اور ماسٹر بھٹی کو اپنے ساتھ لے گیا میں تھانے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا ساری رات بھاگ دوڑ میں گزر گئی تھی تھکن سے بدن چور چور ہو رہا تھا لیکن میں سونے کا رسک نہیں لے سکتا تھا حالانکہ جی تو یہی چاہ رہا تھا کہ بستر پر گر کر ایسی گہری نیند سو جاؤں کہ دنیا مافیہ کی کوئی خبر نہ رہے مگر ان لمحات میں میں دل کی بات نہیں مان سکتا تھا کیونکہ یہ میرا سراسر کھاٹے کا سودا ہوتا ازان فجر میں آدھ وون گھنٹہ باقی تھا اگر میں سو جاتا تو یقینا فجر کی نماز نکل جاتی اور یہ مجھے کسی بھی قیمت پر گبارہ نہیں تھا میں نے نماز فجر کی ادائیگی کے بعد سونے کا فیصلہ کیا اور ایک کرسی پر بیٹھ کر تازہ ترین صورتحال پر غور کرنے لگا یہ ٹھیک ہے کہ ماسٹر عرف بھٹی کی گردن پر پائے جانے والے کھرونچوں کے کھرینڈ بردار نشانات سابری کی عبرتناک موت کے حوالے سے بہت سارے سوالات کو جنم دیتے تھے لیکن اس کے ساتھ ہی ماسٹر کا رویہ مجھے کچھ اور سوچنے پر مجبور کرتا تھا مجھے میں اسے نپٹے کا میرا سالہ سال کا تجربہ تھا مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کوئی دکت محسوس نہیں ہوئی تھی کہ سامنے والا سچ بول رہا ہے یا دروگ گوئی سے کام لے رہا ہے عادی مجھم بعض اوقات اپنے تجربے اور چہرے کے تاثرات سے مجھے جزوی طور پر دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے تھے لیکن میں بہت جلد ان کی کامیابی کو ناکامی بدل دیا کرتا تھا عارف بھٹی کا شمار پیشہ ور عادی مجھموں میں نہیں ہوتا تھا اس کے چہرے کے تاثرات اور عمومی رویہ مجھے یہی بتا رہا تھا کہ وہ غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا تھا بہرحال تفتیش کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی لازمی تھا میں نے ایک خیالات کے ساتھ ذہنی کبرٹی کھیل رہا تھا کہ قریبی مسجد میں موزن نے آزان فجر بلند کی میں نے ذن کو چھٹکا ایک نئے دن کے آغاز کے لیے بارگاہی الہی میں حاضری کی تیاری کرنے لگا اگلی روز دو ایسے واقعات رونما ہوئے کہ سابری مرڈر کیس کا پاسہ پلٹ گیا میں قدر تاخیر سے تیار ہو کر تھارے پہنچا تو کانسٹیبل نجیف فوراں میرے کمرے میں آ گیا نجیف وہی کانسٹیبل تھا جب وقوع کی کروائی میں میرے ساتھ پیش پیش رہا تھا وہ میرے اشارے پر سامنے آ کر بیٹھا تو میں نے اس کی کیفیت کے پیش نظر پوچھ لیا کیا بات ہے نجیف تم خاصے علچے ہوئے دکھائی دیتے ہو ملک صاحب مجھ سے ایک بھول ہو گئی انہیں دامت امیز لے جب میں بولا میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں معاف کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ تو میں بعد میں کروں گا نجیف میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا پہلے ہی بتاؤ تم کس بھول کا ذکر کر رہے ہو اس لئے اپنی جب میں ہاتھ ڈالا اور وہاں سے ایک لوکٹ پرامت کرتے ہوئے بولا یہ بھول جناب اس کے ساتھ اس نے مذکورا لوکٹ میری جانی بڑھا دی میں نے سوالی ہے نظر سے نجیف کو دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے وہ لوکٹ لے لیا وہ پانچ کونوں والا لگ بگ ایک انچ سائس کا ستارہ تھا جس کے کونے میں زنجیر بھی پیروئی ہوئی تھی زنجیر اور لوکٹ سنہری رنگ کے تھے مگر ہاتھ میں لیتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ زنجیر اور لوکٹ سونے کے نہیں بلکہ چاندی کے تھے جن پر سونے کا پانی چڑھا کر تلائی بنانے کی کوشش کی گئی تھی خدرتی طور پر مجھ میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ میں زیور کو ہاتھ میں لیتے ہی یہ جان جاتا ہوں کہ وہ سونے کا ہے یا نہیں مجھے زیور کا لمس ہی اس کی حقیقت سے آشنا کر دیتا ہے اسی طرح قیمتی پتھر بھی میرے ہاتھ میں آتے ہی اپنی اصلیت کا بھنڈا پھوڑ دیتے ہیں میں نے مذکورہ اور لوکٹ کو گھما پھر آ کر دیکھا اس کی زنجیر کا ہک ٹوٹا ہوا تھا جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ یا تو اسے کھینچ کر کسی کے گلے سے اتارا گیا تھا یا زنجیر کے کہیں پس جانے سے وہ گردن سے جدہ ہو گیا تھا میں نے سوالیہ نظر سے کاؤسٹیبل کی طرف دیکھا اور پوچھا یہ کیا ہے اور اس کا تمہاری بھول سے کیا تعلق ہے وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا ملکسہ وقوہ کے روز جب میں جائے والداد کا جائزہ لے رہا تھا تو یہ لوکٹ مجھے جھاڑیوں کے بیچ پڑا ملا تھا میں اس وقت آپ سے کئی گز کے فاصلے پڑتا میں نے لوکٹ کو اٹھا کر جیب میں رکھ لیا کہ آپ کے پاس پہنچ کر دکھاؤں گا لیکن پھر یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی کل رات جب میں گھر گیا تو میری بیوی نے لوکٹ مجھے دیا کل دن میں اس نے میری وردی دھوئی تھی اور حسب عادت کپڑوں کو پانی میں ڈالنے سے پہلے اس نے میری تمام جیبوں کو اچھی طرح کھنگالا تھا پتلون کی ایک جیب میں سے اسے یہ لوکٹ مل گیا اس لوکٹ کی دریافت ایک سنسنی خائز انکشاف تھا یہ لوکٹ دو میں سے کسی ایک شخص کی ملکیت ہو سکتا تھا نمبر ایک قاتل نمبر دو مقتولہ میں نے لوکٹ کو اپنے ہاتھوں میں ادھر سے ادھر کرتے ہوئے نجیب سے پوچھا جائے بکوا کی کاروائی پندرہ جنوری کو عمل میں آئی تھی اور آج انیس جنوری ہے تمہاری بیوی نے اٹھارہ جنوری کو وردیت ہوئی کیا وہ گندے کپڑوں کو اتنے دن پڑے رہنے دیتی ہے وہ اپنی مرضی کی مالک ہے ملک صاحب وہ جس بس ہوتے ہوئے بولا وہ اگر ایک ہفتہ اور بھی میری وردی کو نہ دھوتی تو میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا وہ میرے بچوں کی ماں ہے اور سارے بچے بھی اسی کے حمایتی ہیں میں نے اپنی سہولت کے لیے تین وردیاں بنوا رکھی ہیں تاکہ ہمیشہ صاف ستری یونیفارم میں ڈیوٹی کروں لمحے بار کو رکھ کر سنیں گہری ساز لے پھر اضافہ کرتے ہوئے مستفسر ہوا ملک صاحب آپ نے مجھے معاف کر دی ہے نا بلکل میں نے تسلیح ہمیں اس لہجے میں کہا پھر تحکمانہ دازمی اضافہ کیا حوالدار سے کہو کہ ماسٹر بھٹی کو لے کر میرے پاس آ جائے جی ملک صاحب کاؤسٹیبل نجیب نے مجھے سلام کیا اور کمرے سے نکل گیا تھوڑی دیر کے بعد حوالدار ایوب ماسٹر بھٹی کے ساتھ میں نے پاس پہنچ گیا ماسٹر کیا کے نیند کی طلب کے باعث سرخ ہو رہی تھی لگتا تھا باجوہ نے اسے ایک لمحے کے لئے بھی سونے نہیں دیا تھا میں نے حوالدار کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا باجوہ کیا حبریں ہیں تمہاری بات ماسٹر جی کی سمرے میں آئی یا نہیں باجوہ نے نفی میں گردن ہی لاتے ہوئے جواب دیا نہیں جناب یہ اپنی بات پر ڈٹا ہوا ہے کہ سابری کو پیش آنے والے افسوسناک واقعے سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں میں نے مانی خیز انداز میں ہنگارہ بھرا میں تو کہتا ہوں جناب حوالدار تجویز دینے والے انداز پر والا ماسٹر کی سچائی کو نہ اپنے کے لئے اس کی جلد کا لیبارٹری ٹیسٹ کروا ہی ڈالیں لیبارٹری ٹیسٹ بھی اپنے وقت پر ضرور ہوگا میں نے ماسٹر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہ اس سے پہلے ایک اور ٹیسٹ ضروری ہے کونسا ٹیسٹ ملک صاحب حوالدار سوالی انداز میں مجھے تکنے لگا ماسٹر بھٹی نے بھی علچن زیادہ نظر سے مجھے دیکھا میں نے باجوہ کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے ماسٹر بھٹی سے دریافت کیا تمہارا لوکٹ کہاں ہے ماسٹر جی لوکٹ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا وہی وہ ستارے کی ساخت کا ایک چاندی کا لوکٹ جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا میں نے ایک ٹک اس کی آنکھوں میں گھرتے ہوئے کہا جناب یہ اب کیسی باتیں کر رہے ہیں اس کے الفاظ سے علچن بھری حیرت مترشہ تھی میں نے تو کبھی کوئی لوکٹ پہنا ہی نہیں تم نے کبھی لوکٹ پہنا ہی نہیں اسی کے الفاظ کو دور آتے ہوئے میں نے میز کی دراز میں سے وہ لوکٹ برامت کر لیا جو کونسٹیبل نجیب نے تھوڑی دیر پہلے مجھے دیا تھا میں نے مذکورہ لوکٹ کو ماسٹر بھٹی کی آنکھوں کے سامنے لہراتے میں پوچھا اس لوکٹ کو پہچانتے ہو جی نہیں اس نے نفی میں گردن ہی لا دی کیا یہ تمہارا نہیں ہے میں نے کڑے لہجے میں سوال کیا بلکل ہی جناب وہ ہاسے مضبوط لہجے میں بولا تو پھر یہ مقتولہ سابری کا ہوگا میں نے پور خیال انداز میں کہا یہ لوکٹ انہی جھاڑیوں کے اندر سے ملا تھا جہاں مقتولہ سابری کی لاش پڑی ہوئی تھی یہ قاتل یا مقتولہ میں سے ہی کسی کا ہو سکتا ہے میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب وہ منت ریز لہجے میں بولا میں نے خود کبھی لوکٹ نہیں پہنا اور یہ لوکٹ سابری کا ہے یا نہیں مجھے اس کا بھی لمب نہیں ٹھیک ہے میں نے پور سوچ انداز میں کہا جب تک اس لوکٹ کا محل نہیں ہو جاتا تم سرکاری مہمان کی حیثیہ سے میرے تھانے کی حوالات میں مقیم رہو گے اور مطمئن رہو کہ اس قیام کے دوران تمہارے ساتھ کوئی زیادی نہیں ہوگی اور جناب حوالدان نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا لیبورٹری ٹیسٹ اس کے بارے میں بات میں فیصلہ کروں گا ابھی تو میں وزیر آباد جا رہا ہوں اگر یہ لوکٹ مقتولہ سابری کا ہے تو اس کی ماں آسیا اس کی تصدیق کر سکتی ہے میں نے لمحاتی توقف کر کے گیری سانسلی پھر مانی خیز انداز میں ماسٹر بھٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا مجھے وہاں وزیر آباد میں اور بھی ایک تو ضروری کام ہے سنا ہے انعیت حسین کریانہ فروش سے ماسٹر بھٹی کی بڑی کیاری دوستی ہے میں اسے ایک بھرپور ملاقات کرنا چاہتا ہوں ماسٹر آرف نے چونکر میری طرف دیکھا تاہم وہ کچھ بولا نہیں حوالدان نے بھی کوئی تفسرہ کرنا ضروری نہیں سمجھا کہتے ہوئے ماسٹر کو میرے کمرے سے لے گیا ملک صاحب میں آپ کے لئے تانگے وغیرہ کا بندبس کرتا ہوں یہ ساتھ ہے کہ میں وزیر آباد نامی وہ چھوٹے سے گاؤں میں ماسٹر بھٹی کے واحد تعلق دار انعیت حسین کو ٹٹولنے کا ارادہ رکھتا تھا وہ لاکٹ کے حوالے سے آسی آسی بھی تصدیق بہت ضروری تھی تاہم تاہم وزیر آباد جانے کا میرا بنیادی مقصد ماسٹر بھٹی کے گھر کی تسلیف بکش انداز میں تلاشی لینا تھا گزشترہ تاریکی اور لالٹین کی ملجگی روشنی کے باعث میں نے تلائی زیورات کی تلاش میں جو بھی کاروائی کی تھی ماسوے مطمئن نہیں تھا جب کانسٹیبل نجیب کے ساتھ وزیر آباد میں داخل ہوا تو سامنے سے مجھے پرویز پھل فروش آتا دکھائی دیا اس کی نظر بھی مجھ پر پڑ گئی تھی میں نے کوچوان سے تانگا رکھنے کے لیے کہا پرویز تیز قدبوں سے چلتے ہوئے تاگے کے قریب آ گیا اور اس طرح ہی لہجے میں بولا تھرندر صاحب اچھا ہوا آپ خود ہی یہاں آگے اگر خود ہی یہاں نہ آتا تو کیا برا ہو جاتا میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے کہا وہ جی میں آپ کو بلانے ہی جا رہا تھا وہ جلدی سے بولا بگر تمہیں تو اپنی بیوی رانی کے ساتھ میرے پاس آنا تھا میں نے گھور کر اس کی طرف دیکھا وہ ہے کہا وہ چلنے پھنے کے قابل نہیں اس نے بتایا اس لئے تو میں اکیلا ہی آپ کو بلانے جا رہا تھا رانی چلنے پھنے کے قابل نہیں میں نے چونکر اس کی طرف دیکھا کیا اس کے پاؤں میں مہندی لگی ہے مہندی تو نہیں جناب بیسن کا لیپ لگا ہے اس لئے بتایا بیسن کا لیپ میں نے الجھن بری آواز میں پوچھا تم کہہ نہ کہہ چاہتے ہو جناب کل رات کو رانی کے ساتھ یہاں پہنچا تھا وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا یہی سوچا تھا آج صبح رانی کو لے کر آپ کے پاس تھانے آنگا مگر انسان جو سوچتا ہے ضروری نہیں وہ پورا بھی ہو جائے آج صبح وہ انہانے کے لیے پانی گرم کر رہی تھی کہ کھولتے ہوئے پانی والی دیچ کے اس کے پاؤں پر گر گئی دونوں پاؤں کی خال بری طرح متاثر ہوئی ہیں اوری طور پر جلے ہوئے پاؤں پر بیسن کا لیپ کر دیا گیا یہ ہے ساری کہانی بیسن کا لیپ کر کے تم نے کلمندی کا ثبوت دیا میں نے مانی خیز انداز بے گردن ہلائی ٹھیک ہے رانی سے ملاقات کے لیے پہلے میں تمہارے ہی گھر چلتا ہوں رانی مقتولہ سابرہ کی رازدار سہیلی تھی اور پڑوسن بھی چاہتے منٹ کے بعد رانی کے پاس موجود تھا اس کی عمر پچیس سو تیس سال کے درمیان رہی ہوگی وہ پرکشش نکوش کی مالک ایک جازبے نظر اورت تھی میں نے رسمی الیکسلہ کے بعد ہمدردی بھرے لہجے میں کہا رانی مجھے تمہارے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا دھور افسوس ہیں ایک تو تمہاری عزیز سہیلی کو کسی درندے نے اپنی حوث کا نشانہ بنانے کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیا اور دوسرے تمہارے پاؤں جل گئے پاؤں جلے ہیں تو چند دن میں ٹھیک بھی ہو جائیں گے تھانے درسا وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی لیکن مجھے سابری کی موت کا بڑا دکھ ہے دکھ ہونا بھی چاہیے میں نے تائیدی انداز میں گردن ہیلائی یقیناً تمہاری اولین خواہش یہ ہوگی کہ میں جلدہ جلد سابری کے قاتل کو گرفتار کر کے عبرتناک سزا دلواؤں جی میرا دل تو یہی چاہتا ہے وہ ٹھوس لہجے میں بولی رانی یہ اسی صورت ممکن ہے جب تم میرے ساتھ تعاون کرو گی میں نے نرمی سے کہا تمہاری مدد کے بغیر میں سابری کے قاتل تک نہیں پہنچ سکتا میں بھلا تعاون کیوں نہیں کروں گی بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں میں اس بندے کا نام سننا چاہتا ہوں میں نے براہ راست رانی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کا جس کے ساتھ سابری وہ جس بھی سوتے ہوئے بولی کیا وہ میں نے قدر سخت لہجے میں سفسار کیا وہ ہنیفو سے پیار کرتی تھی بلاخر اس نے کہہ ہی دیا اس کے انکشاف نے مجھے چونکا دیا میں نے استراری انداز میں دریافت کیا تم فضل کمہار کے بیٹے ہنیفو کی بات کر رہی ہو نا جی جی وہی وہ اس بات میں گردن ہی لاتے ہوئے بولی وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے ہنیف ورف ہنیفو وہ واحد نوجوان تھا جو گاؤں میں موجود نہیں تھا میری اطلاعات کے مطابق ہنیفو بارہ جنوری کو اپنی حالہ سے ملنے لاہور گیا تھا اور ابھی تک اس کی واپسی نہیں ہوئی تھی جبکہ سابری کو پیش آنے والا واقعہ چودہ اور پندرہ جنوری کی درمیانی شبکہ تھا ایک فوری خیال کے تحت میں نے اپنی جے میں سے ستارہ شکل والا وہ لوکٹ نکالا اور رانی کی آنکھوں کا سامنے لہراتے ہوئے سوال کیا کیا تم اس لوکٹ کو پہچانتی ہو تو اس کے گلے میں دیکھا آپ کو کہاں سے ملا انہی جھاڑیوں میں سے جہاں سابری کی لاش پڑی تھی میں نے جواب دیا ہو ہو وہ ایک گہری ساز ہارش کر کے رہ گئی میں نے بڑے اعتماد سے کہا اس لوکٹ کی جھاڑیوں میں موجودگی سے پتا چلتا ہے کہ چودہ اور پندرہ جنوری کی درمیانی رات ہنیفو موزہ وزیرہ واد آیا تھا اس نے جھاڑیوں میں سابری کو آنے کا کہہ رکھا تھا وہ سابری کو اپنے ساتھ بھگا لے جانا چاہتا تھا سابری اسی قسم کی تیاری کے ساتھ گھر سے نکلی تھی اس کے بعد جھاڑی کے اندر کیا واقعہ پیش آیا اس کی تفصیل میں ہنیفو کمہار کی زبانی سنوں گا بہرحال رانی تمہارے تعاون کا بہت بہت شکریہ میں ایک جھڑکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تم آرام کرو میں چلتا ہوں میرے تجزیہ نے اسے بری طرح الچا دیا تھا وہ نفی سے گردن جھڑکتے ہوئے بولی سابری اکثر یہ تو ذکر کیا کرتی تھی کہ ہنیفو اسے لاہور شہر میں رکھنے کی باتیں کرتا ہے لیکن انہوں نے گھاؤ سے بھاگرے کا منصوبہ بنا رکھا تھا اس کی مجھے کوئی خبر نہیں مجھے تمہاری بات کا یقین ہے رانی میں نے متدل انداز میں کہا تم اپنے ذہن کو بلا وجہ الچانے کی کوشش نہ کرو ممکن ہے ہنیفو نے سابری کو سختی سے بنا کر رکھاؤ کہ فرار کے منصوبے کی کسی کو بھرکری بنا چاہیے وہ متدل زبزب نظر سے مجھے تکنے لگی میں نے میرانی کے گھر سے نکل کر آسیہ کے پاس آیا اسے تازہ ترین صورتحال سے اگاہ کیا پھر سیدھا فضلو کمہار کے گھر پہنچ گیا فضلو اس کے دیگر افراد کا متفقہ بیان یہی تھا کہ ہنیفو بارہ جنوری کو اپنی خالہ سے ملنے لاہور گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا انہوں نے لوکٹ کے حوالے سے تصدیق کر دی تھی کہ وہ ہر وقت ہنیفو کے گلے میں رہتا تھا میں نے ان لوگوں سے ہنیفو کی لاہور والی خالہ رشیدہ کے گھر کا پتہ لے لیا اور الفاظ کے ساتھ وہاں سے واپس آ گیا تم سب مل کر دعا کرو کہ ہنیفو چودر پندرہ جنوری کی درمیانی رات وزیر آباد نہ آیا ورنہ اس کی خیر نہیں ہنیفو کے حوالے سے جو سنسلی خیز معلومات بجے حاصل ہو چکی تھی ان کا تقاضی یہی تھا کہ میں پہلی فرصت میں اس کی گردن ناپنے لاہور روانہ ہو جاؤ میں نے انعیت حسین کریانہ فروش سے ملاقات اور ماسٹر آرف بھٹی کے مکان کی تلاشی کا پروگرام فی الحال موخر کر دیا اور اسی روز دوپہر کے بعد پوری تیاری کے ساتھ لاہور جنوری بس پر سوار ہو گیا درہ راوی کے کنارے پر آباد شادرہ اس زمانے میں ایک چھوٹا سا محلہ ہوا کرتا تھا آج کل تو یہ تولو عرض میں دور دور تک پھیل چکا ہے مغرب سے تھوڑی دیر پہلے میں شادرہ میں تھا میں نے سب سے پہلے یہ متعلقہ تھانے جا کر تھانہ انچارج کو اپنی آمد کی گرز و گائیے سے اگاہ کیا تھانہ انچارج نے اپنے مکمل تعاون کا نہ صرف مجھے یقین دلایا بلکہ ایک سادہ لباس پولیس اہلکار کو میرے ساتھ جانے کا حکم بھی دے دیا میں خود بھی اس وقت عوامی لباس میں تھا ہنیفو کی گرفتاری میں مجھے کسی دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑا جب ہم لوگ ہنیفو کی حالہ رشیدہ کے گھر پہنچے تو افراد خانہ رات کا کھانا کھا رہے تھے میں نے فوراں ہنیفو کو ہتھکڑی پینا دی ہنیفو کی حالہ اور خالو اس بات پر حیران بلکہ مترس تھے کہ میں ان کے بھانجی کو کیوں گرفتار کر رہا جب میں نے انہیں صورتحال سے اگاہ کیا تو انہیں یقین نہیں آیا میرے ایک سوال کے جواب میں جب انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ ہنیفو پندرہ جنوری کی دوپیر ان کے پاس پہنچا تھا تو ہنیفو کے مجھم ہونے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی وہ وزیرہ باہ سے بارہ جنوری کا نکلا ہوا تھا تاکہ سابری کے قتل کے حوالے سے اس کی طرف کسی کا دھیان نہ جائیں اس نے حاسی چلاکی دکھائی تھی لیکن اس کی چال کامیاب نہ ہو سکی ابتدائی تفتیش شادرہ کے تھانے میں ہوئی پھر میں اسے اپنے ساتھ لے کر آدھی رات کے وقت تھانے پہنچ گیا کرفتاری کے وقت ہی حریفو کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ اس کی ایک ایک حرکت سے اس کا جرم ٹپک رہا تھا لہٰذا اپنے تھانے میں آ کر مجھے اس کی زبان کھلوانے کے لیے زیادہ مہرت نہیں کرنا پڑی ویسے بھی جب کوئی محجم اپنے جرم کے ثبوت کے ساتھ پولیس کے ہتھے جڑ جاتا ہے تو پھر اس کے پاس ایک والے جرم کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا ہنیفو نے بھی رات دو بجے زبان کھول دی میں نے فوراں اس کا اقبالی بیان کلم بند کیا یہاں پر میں اس کے بیان کا خلاصہ پیش کرتا ہوں اس خبیص آوارہ گدھ ہنیفو کی نیت میں ابتدا ہی سے فطور تھا اس لئے وہ بارہ جنوری کو وزیرہ باست سے نکل گیا تھا تاکہ سابری کو پیش آنے والے واقع کے حوالے سے کسی کا اس کی طرف دھیان نہ جائیں یہ دو دن اس نے ادھر ادھر گم پھر کر گزار لیے تھے اور پھر واردات کے بعد وہ لاہور روانہ ہو گیا تھا وہ سابری کو محبت کے چھوٹے خواب دکھا دکھا کر یہاں تک لیا تھا کہ اس کی خاطر گھر سے فرار ہونے کے لیے تیار ہو گئی تھی اس سیار نے فرار کا منصوبہ ایسے وقت میں بنایا تھا جب سابری کی عزیزہ جان اکلوتی سہیلی رانی گاؤں میں موجود نہیں تھی اسے سمر کا حدشہ تھا کہ این وقت پر رانی بھی گڑھ بڑھ کر سکتی تھی بہرال منصوبے کے مطابق جب سابری جھاڑیوں میں پہنچی تو ہنیفو نے اسے اس کام کے لیے راضی کرنے کی کوشش کی جس سے اس کی حوث کی تکمیل ہوتی سابری اس کا مطالبہ سن کر ہتھے سے اکھڑ گئی اسے حیرت ہوئی کہ اس کا محبوب کس قسم کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے ہنیفو نے تلائی زیورات پر تو ہاتھ ساپ کر نہیں تھا مگر وہ سابری کے وجود سے بھی مستفید ہونا چاہتا تھا جب اس نے سابری کو بدکتے ہوئے دیکھا اور وہ اسے چھوڑ کر واپس جانے لگی تو ہنیفو کو اپنا منصوبہ خاک پر ملتا نظر آیا سابری کی واپسی سے اس کی اصلیت کا بھرنا پور جاتا اور یہ اسے کسی قیمت پر منظور نہیں تھا لہٰذا اس نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے سابری کو بے بس کر دیا سابری نے مضاحمت میں اپنے ہاتھوں کا استعمال کیا اور ہنیفو کی گردن پر اس کے ناخنوں نے چترکاری کر دی میں اس بات کا ذکر کرنا بھول گیا کہ ہنیفو کی گردن پر بھی ناخنوں کے کھرونچوں کے نشانات پائے گئے تھے جن پر کھرینڈ آ چکا تھا اپنی حوض کی تکمیل کرنے کے بعد ہنیفو سابری کو زندہ چھوڑنے کا حطرہ مولنی لے سکتا تھا چنانچہ اس نے سابری کا گلہ دبا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اور تلائی زیورات سمیٹ کر جائے وقوا سے نو دو گیارہ ہو گیا جب میں اس سے مذکورہ تلائی زیورات کی بابت سوال کیا تو اس نے بتایا کہ ان زیورات کو اس نے موم جامعہ میں اچھی طرح لپیٹ کر نالے کے کنارے ایک جگہ زمین میں دبا دیا تھا تاکہ جب سابری کے بھئی مانا قتل کا معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے تو اتمنان سے زیورات کو نکال کر لاہور کے کسی سنار کے ہاتھ فروت کر کے رقم کھری کر لے جھاڑیوں کے احتتام پر پانی کا ایک نالا روا دوا تھا تلائی زیورات کو ہنیفو نے اسی نالے کے کنارے درہتوں کے نیچے زمین میں دبایا تھا میں نے اس کی نشاندہی پر مذکورہ زیورات کو برامت کر لی آسی ایک زیورات تو مل گئی مگر اس کی اکلوتی بیٹی سابری اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھن گئی سابری کو برباد کر کے موت کے گھاٹ اتارنے والا شخص میرے قبضے میں آ چکا تھا لہٰذا اسے ایک عبرتناک انجام سے دوچار کرنا مجھ پر لازم تھا میں نے ہنیفو اور ہنیفو کمہار نامیس جگادری کے حلاف بڑا سخت چالان تیار کر کے اسے عدالت کے حوالے کر دیا کوئی ایک سال تک یہ مقدمہ چلتا رہا پھر ہنیفو عدالت سے سزائے موت پا کر جیل چلا گیا یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے ماسٹر عارف بھٹی کو اسی روز بہت معذرت کے ساتھ تھانے سے جانے کی اجازت دے دی تھی بوقت رخصت اس کے چہرے پر متضاد تاثرات تھے ایک ملزم کی حیثیت سے تھانے کی حوالات میں اس نے جو وقت گزارا تھا اس کی کوفت اس کے چہرے اور آنکھوں میں ہوئی دا تھی اس کے ساتھ ہی انہی آنکھوں اور چہرے پر باعثت رہائی کی ہوشی بھی دیکھی جا سکتی تھی وہ بیٹھے بٹھا ایک مصیبت میں آ گیا تھا بعد ازا جب ماسٹر عارف بھٹی سے میری قدر بے تکلفی ہو گئی تو میں نے اس کے جدہ گانا طرز زندگی کے بارے میں کریدہ کچھ احتراز کچھ ہچکچاہٹ کے بعد اس نے مجھ اپنے جیون کی منفرد کہانی سنا ڈالی اس وعدے کے ساتھ کہ میں اس کہانی کو آگے نہیں بڑھاؤں گا سو میں اس سلسلے میں لبکو شائع نہیں کر سکتا عارف بھٹی سے کیا ہوا وعدہ نبھانا مجھ پر لازم ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کیس بھی اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت ملے گا اور مجھے اجازت دیجئے ایسے ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لئے اللہ حافظ